اسلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج تیس جولائی دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن بمطابق گیارہ محرم الحرام چودہ سو پینٹالیس ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون زیرو فائیو منعقید ہونے جا رہے آپ کے یہ ریل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک کرنٹ ایشو کو ڈسکس کرنا ضروری ہے محرم الحرام کے حوالے سے ہماری ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہو گئی تھی پبلک سیشن نمبر ون زیرو فور میں آلموسٹ چار دن کے اندر ایک میلین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں لہٰذا اب اس کو تو دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے باقی جو محرم سے متعلق جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ مختلف اوقات کے اندر ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہے آپ کے پاس یوٹیوب کیو پر کلپس کی شکل میں اور تفصیلی لیکچرز کی شکل میں کوسٹن آنسر سیشن کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ آج میں ایک کرنٹ ایشو جو آلماسٹ آٹھ سے دس دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی بریلوی مکمل فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے ایک ہمارے کومن دوست ہیں جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں اوئیس ربانی بھائی حفظہ اللہ تعالی ان کے اوفیشل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پاڈکاسٹ ریکارڈ ہوئی جو اپلوڈ ہوئی آلماسٹ دس دن پہلے اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے بھی مناظرے کا چیلنج دیا ظاہر ہے وہ مناظر ہیں تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک عد اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے اگرچہ انہیں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا جب مجھے پتا چلا تو میں نے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے کومٹس کیے وہ کومٹس بھی ہم ریل ٹائم انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسپلی کروا دیں گے اس میں میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا میری غیر موجودگی میں میری تھوٹس کو میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا اب انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہے تو انشاءاللہ وطالہ میں بھی اس کا جواب دوں گا پھر فیصلہ عوام کرے گی اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکیشن کی تو انہوں نے ایگری کیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم تشریف لے ہیں آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں جیلم آنا جاتے ہیں تو جیلم آ جائے زیادہ بہتر ہے ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جیلم کا پلان بناتا ہوں اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے لیکن ہم تو بس دس دن ہی صبر کر سکتے تھے اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے اس کی بڑا یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی سپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکیشن کے اندر اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوباند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دی ہیں ان کو انڈر ڈسکیشن ہی نہیں لے کے آتے ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاضوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں علمی جنگ یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ہر کرٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حقبہ لوگوں تک پہچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے میں انشاءاللہ تعالی اس کو سات سیون علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوالِ ذریعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں تو آپ کو پتا ہے میں بالکل اس کو کرٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک انڈ وائٹ میں جساں چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے میں پبلی کے سامنے رکھوں گا اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافع ہے ایک شخص جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائق ہولتا ہے لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئنگ کر لیتا ہے وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئے ہیں لوگوں کو انہی کی کتاب اسے جواب دیتا ہے انجینئر محمدلی مرزا صاحب جو دعوی وہ کر رہے ہیں اس پر آپ کے کوئی جواب بنتا تو ہے آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے اور پر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہا ہے اس پر آپ ہموش رہیں گے جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی غبال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانے کے سیوپٹی چیزیں ہیں صوفیاء کرام پر جو شدیات ہیں تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علیہ جو میری ہیں حضرت بھائیدی بستامی ہیں جناب حضرت مہیندی جشنیج میری ہیں اس قسم پر جو اسکنیاں ہیں تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا ہے ان کے آتھوں پر اور ہزاروں لوگوں کے اسلام قبول کرنا ہے یہ تباتل سے تباتل سے یہ چیز ثابت ہے دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منصوب ان کے نام پر ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے جو قرآن اور صندوق کے یا قطبی سے لائی ہے یا شاند رسالت کے اب ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتی جی آپ نے یہ لکھا ہے اگر وہ کہتے لکھے بھی ہم کہتے یہ غرط نکھیں اور اگر وہ نہ ماندے دوام فتوہ دے دیتے اگر وہ کہتے لکھے بھی ہم کہتے یہ غرط نکھیں اور اگر وہ نہ ماندے دوام فتوہ دے دیتے اگر وہ کہتے لکھے بھی ہم کہتے یہ غرط نکھیں اور اگر وہ نہ ماندے دوام فتوہ دے دیتے ٹھیک ہے دیکھیں اب چون کے موارے پاس ایسی ورڈنگ نہیں ہے کہ ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں یا ان سے پوچھیں کیسے اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقع فرکھیں گے وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوزات جو ان کی اپنی کتابیں ہی نہیں ہیں ملفوزات میں آئی ہوئے چیزیں ہیں یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے دار ڈال دی اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعوین کریں گے کہ یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کے ادھار ہو گیا ہے یا رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے ناتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے تو یہ اس بجرے سے غلط آگے کسی جنیا نہیں وہاں دی تیسری ہی ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے وہ آزمات ہے یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا اگرنا کل میرزائی بھی کہیں گے مرزے کے لیے بھی یہی لے آو یا اور ہر ایک اسم کے جو لطل گئے ہو کہہ گے کہ ماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعوین کرو ایسا نہیں ہو اب ہم تیسرا پوائنٹ آلے سمدھ یہ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسبت آئی ہے مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں بڑا حیران ہوگی ایک وزرل اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام دیا صادق صادق تو وہاں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے ہیں تو پڑھا اللہ اللہ صادق رسول اللہ تو بندے نے انہیں پڑھ لیا تو جو اس وقت کی بہت بڑے عالی بھی تھے اللہ کے ولی بھی تھے ان کے پاس گئے کہ جو بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا ہے اللہ صادق رسول اللہ وہاں سپڑے نے کہا اللہ کے بندے وہ بندہ امتعان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے یہ اصل میں پکلی ہوئی یہ کلام کے اندر اور یہ اللہ اللہ رسول اللہ صادق وانمتدہ خبر بنائی اور قبر کو مقتدہ بنائی اس کے علاوہ اور بہت سری جو ہیں وہ تعویلات ہیں مثلا یہ جو نردر صاحب جنہو اپنی انہوں نے بنایا ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جنڈہ لوائی آزم امن لوائی محمد میرا جنڈہ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے سے بڑھائی ٹھیک ہے اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ترم کے تحت یہ لفظ بورڑ ہوئے ہیں ترم کیا ہے وعدت الوجود یہ خاص قیفیت ہے جزم کی خاص قیفیت ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور یہ حدیث سے ثابت وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو نا وہ اس کا گیا وہ سہرہ میں سفر کر رہا تھا تو اس کا سمان گوڑے پر رکھا ہوا تھا وہ گوڑا جو نا وہ اور وہ لیڑ گیا جب جا گا تو گوڑا غائف تھا اس نے کہا بھئی وہ موت کا انتظار کر کے لیڑ گیا یہ تیجہ میں دیکھا گوڑا سامنے کھڑا تھا تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دے دے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رہا ہوں خوشی میں یہاں تک ہو گئے گے اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتوہ نہیں لیے کہ وہ کافر ہو جائے گا اور اس کے لئے عدیث شریف میں موجود ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ وہ ہیں جن سے کوئی گریفت نہیں ہے ایک بچہ جب تک بالگ نہ ہو جائے ایک سوئے وہ جب تک جاگ نہ پڑے اور ایک ماتو یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ کندرس نہ ہو جائے تو جسے آئیں بھی ماریت الگ جائے تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گریفت ہو چیز نہیں ہے میں میں اس کی طرف آ رہا ہوں لیکن اگر کوئی جذبے اس کے الائی میں اس کی لوئے دماغ چٹک گئی ہو اس سے اگر اس قسم کوئی غلط کلمہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو انا لبائی آزم من لبائی میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بڑھا ہے صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح عدل موسیٰ علیہ السلام تور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی تو اللہ تعالیٰ بھوٹے سے بول سکتا ہے زبان ولی سے نہیں بول سکتا اللہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی زبان ان کی یہ کنام رائی ہو رہا ہے ہم جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور کون کو کافر 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 کہہ رہے ہیں تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مزر صاحب آن کریں وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ پرنڈی میرے پاس آ جائیں یا میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جیلماں کے پاس آ جائیں دن اسی دن ہم مطعین کر رہیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں ملوظر مباحثہ کر لیں مقالمہ کرنے مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخِ رسول اور ختمِ نبوت کا منکر اور کافر ڈیکلئر کرتے ہیں اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان اقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مقادبِ فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے سو سال سے آئندرہ کابو میرے فیرون ہاں اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائی کرتے تھے آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گستاخِ رسول اور ختمِ نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈیکلئر کیا نہ گستاخِ رسول ڈیکلئر کیا سوائے ان کے جو چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لئے تکلیف والی چیز ہوتی ہے جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چاپی ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا ہم نے مناظریں نہیں کیے تاکہ عوام آپ کی شکل آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں صرف ان کے اوپر بات کی ہے بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے مالا ہے اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے عالی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتوہ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہیں تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں یہ بھی اسام الحرمین میں لکھا اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا وہ غصے کی حالت میں تھے فتوہ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں اور پھر اس بریکٹ کو کھولا دیوبندی اہل حدیث اور آفدی یعنی اہل تشیع قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی ورکے تھے نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ سرسید احمد خان کے ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے زبیعے کا کیا حکم ہے تو وہ آلہ حضرت پھر قولِ ذریع انشاءات فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے دیوبندی اہل حدیث وہابی قادیانی نیچری رافدی وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو زبیحہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں شمشیرِ اعلی حضرت صاحب تمہارے اعلی حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فیرون میں کی تھی اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے مجھے پتہ ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نکاح صرف عبارتوں پر بات کی ہے یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں عام بریلوی دیوبندی اہل ادیش شیعہ کو کافر نہیں کہا ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا عالی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی میں ہی بولتا ہوں نا تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا اور پھر عالی حضرت کے جو ملفوزات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے جو پہلی جلد ہے اس کو تو عالی حضرت نے خود پڑا ہوئے ملفوزات کی اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے اور وہ ملفوزات کے انڈ پہ پرنٹ ہوئی بھی ہے مفتی آزم ہند مصطفی رضا خان نوری یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی آزم نائنٹین ایٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جن کی وہ مشہور زمانہ ناتھ ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ انہوں نے یہ ملفوزات جمع کی ہیں تین سوال ہوئے ہیں پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہلِ حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علاہ پڑھیں انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو جواب دیا کفار کی مسجد مثلِ گھر کے ہے عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا مسجد والا تقدس نہیں ہوگا کفار کی مسجد یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا یہ ڈرڈ لکھا ہے کفار کی مسجد خیر آلہ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے کفار کی عبادتگاہ لکھنا چاہیے تھا آلہ حضرت سے بھی بڑے آلہ حضرت موجود ہیں جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں ان سے زیگ کے کفار کی مسجد نہیں ہوتی کفار کی عبادتگاہ ہوتی ہے ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے وہ بیت الحمد لکھتے ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد یہ لکھا کریں کفار کی عبادتگاہ ہیں اور تیسا سوال ہوا ازان تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی ازان بھی باطل ہے ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ کوئی ازان کا بھی اترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ازان کا جواب دینے کی ضرورت ہے یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے آلہ حضرت کا حال تھا علمی پوائنٹ نمبر ٹو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری حضرت باجزید بستامی المتوفہ ٹو سکسٹی ون ہجری حضرت مہین الدین چشتی المتوفہ سکس تھرٹی تھری ہجری یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے لہٰذا اب ایک کام چوک کے بھی ارخند تسی چوپ رہنے ہیں یعنی یہ وہ انڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیر ہو جاتا ہے تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریف علیہ اسلام ہے تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی اس سے آسان مثال ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر زاکر نائک وہ قادیانی تو نہیں تھے نا اہل ایدیس مکتب سے اٹھے تھے نا انہوں نے ہزاروں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑھ رہی ہے تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا ہے اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا ہے ہند میں ہی کلمہ پڑھایا ہے نا یہ مفتی صاحب ان کے لئے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹی وی میں مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر زاکر نالائک نام بگاڑتے ہیں یہ اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی وہ کہتا ہے زکر نالائک ناؤذباللہ میں پیپی انہوں نہیں ماندہ ایجوٹ ساڑے گاڑ پاچھڑی جنہیں ایک نمائی باب کھول دیتا لیکن پترہ تیرے آسلے باس سے مداز دیما تیرے تو بڑا زاکر نالائک بلکہ زکر نالائک آیا سی او ناریا پتر ہے او تونتے شیعی کوئی نہیں او تونتے شیعی کوئی نہیں جھوٹے اب زکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور عام مندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہے ہیں تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر زاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا تو پتا یہ کیا کہیں گے جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں توڑے بابیان نے بھی عقیدے ٹھیک نہیں اپنے نامانے کلمے پڑھانے لیو میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں لا جو اپنے بابیت ہوں دبو انہوں جا کے انہوں جی عقیدے ٹھیک نہیں ہیں نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھا ہے اور نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک فاسق سے بھی اللہ تعالی نے دین کا کام لیا تھا انڈ پہ اس نے خودکشی کر لی نبیل اسلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالی دین کا کام لے لیتا ہے آئے ہو نا دادھ لے اب پتہ چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو جی بزرگوں کا علماء کا اترام نہیں کرتے تم کرتے ہو دوسروں کا اترام اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ دوسروں کے بزرگوں کو مرہوم ہاں اپنوں کے ساتھ دس دس لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں دوسروں کے اوپر لانتیں بھیجتے ہو ڈینوے قتل دے تو اسی بھی کیتے ہو میں تھے ایک کار کہتے سینچری پوری کیتی ہے بڑا برا وقت آیا جی بریلویاں ہوتے ہیں یقین کرو انہوں نے کہتے سوچا بھی نہیں سی بڑا ہی برا وقت آیا جی جو انہوں نے پوری دنیا انہوں گستاک 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 آج بھیک مانگ رہے ہیں انجیریر صاحب ہمیں گستاک کہتے ہیں انجیریر صاحب ہمیں ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں ہاں تو آڑا علاج ہی میرے کول سی تو انہوں مٹھی مٹھی گلہ نہیں سمجھا دیا ہاں اے انٹی وینم الزامی جواب اے الحمدللہ جیلم شریف تو مل دی ہے ہاں الحمدللہ کتنی تمکنتوں دی سی جی نرزی نس دے جوڑ میرے نام تو بھی میرے کلپس تو بھی جنہوں نے باقی لوگوں کو گستاکی کے نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا تھا تو میرے بھائی یہ جب تکلیف خود کاٹنی پڑتی ہے نا پھر پتا چلتا ہے دوسروں کو اس طریقے سے ڈیکلئر کرنا بڑا آسان ہے علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئیں یہ تو ملفوزات ہیں ان کے لوگوں نے بعد میں جمع کر دیئے پھر اس میں الہاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے ہاں بکواس یہ نا بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں کفر بکا ہے آپ نے یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتوہ دیتے ہیں یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتوہ دے دیتے ہیں سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہے ہیں ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہے ہیں یہودوں نے سارا پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ سات آٹھ سو سال سے گن سمیٹھتے ہوئے آ رہے ہیں پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوزات جمع کی ہیں نہیں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں کیوں بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے اہنجی کر کے کان کیوں پھڑنا ہے نظر ہی درو رکھو اپنی کتابہ نو لاؤ چوہ کی چرہ کے آگ جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں اپنے ناموں کے قلمیں پڑھوائے ہیں تمہارے بزرگوں نے نہیں نہیں وہ الہاکی عبارتیں وہ بعد میں شامل ہوگی ہیں پرنٹ کیوں کر رہے ہو ہو جی مارے آلہ حضرت نے تو فتاوہ رزویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے ایک کیڑی ایڈی پی ایش ڈی گالہ جیڑی انہوں نے پبلی کچھ کیتی ہے یہ تو سارے نو پتا ہے بڑا احسان گیتا ہے جی آلہ حضرت نے امت ہوتا ہے کہ داسکے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبیل اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیا کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منصوب ہوئی ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں لیکن سرکار آلہ حضرت بھی پھر میری داڑھ دھلے آ گئے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی فتاوہ رزویہ میں آپ چشتیا کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لوگے لیکن فتاوہ رزویہ میں تحریف کی ہے نہ صرف تحریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبہ سنابل اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکلایا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے تحریف کی تو آلہ حضرت گیا آلہ حضرت صاحب تو اسی گئے اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی کہتے ہیں نا غوثے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں اس سارے غوث فارغ ہوگے آٹھ سو سال تو کسی نے پتا نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تو اڑی کتاب اندر تو آلہ حضرت بھی مجرم ہے کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراد کہا ہے نا تو سبہ سنابل کی تعریف کی ہے اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبہ سنابل بھی چھاپ رہے ہو لہٰذا چشتی رسول اللہ آلہ حضرت کے کھاتے میں ڈال گیا سیدھی سی بات ہے آلہ حضرت کو کوئی سوالے سے ہم چھوٹی نہیں دے سکتے اور تفنن کے لئے میں ارز کروں گا پھر کہ آلہ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے سو سال بات تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا یہ تو جس نے بتایا ہے نا اسے پھر اب آلہ حضرت مانو اور ٹائم کیامہ تک ہے منہ کو نہیں دوسری ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی علمی پوائنٹ نمبر فور وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے اسٹیبلش ہے ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا اگرچہ ہے کفریہ ہیں لیکن ان کو صوفیاء کی شتیہات کہا جائے گا شتہیات کا مطلب ہے بونگیاں پنجابی میں سے بہتر کوئی ترجمہ ہوئی نہیں سکتا یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے دہا کیسی دونمری یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے ہاں انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی تم اگر پڑھوا ہوگے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولتکار کون ہے جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی وڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں آج تک انہوں نے کبھی گستہانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا ہے لہٰذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور عشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا یہ صرف انٹی کادیانی ہے ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے اور اپنے بلندر جو اس سے بڑے ہیں بڑے آپ سوچ رہوں گے کیسے اس لیے کہ بھئی غلام والکادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے اور جن کے بزرگوں نے کلمیں پڑھائی ان کو راہی ماہ اللہ کہتے ہیں بزرگی ان کی ڈکلئر کر رہے ہیں اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا انہوں نے ڈریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں تو کہتے ہیں شتحیات بھونگیاں اب یہ جو ان کی بھونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دریل دیں گے قرآن و سنت سے انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دریل پیش کریں جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقا ایک روایت موجود ہے مولا علیہ السلام کا قول جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص نمبر ٹو سویا و شخص اور نمبر تھری جو نبالک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں ان کے بزرگ کہاں سے آگے وہ کہتے ہیں وہ جو مجنون ہے نا یعنی پاگل ہے آہ آہ ہوئی پاگل پاگل ہے اے اللہ دے عشقش پاگل ہو جاندے نے تم بے فیرو خادم رضوی صاحب علی گل کرنگا اے انہوں حلکہ نہ جاڑو حلکہ نہ جاڑو جڑا پہنگ دا جائے نبیوں تے پہنگ دا جائے اے سارے پاگل نبیوں تے کیوں پہنگ کے گئے ہیں نا کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار اور بڑے فقریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں یہ وحدت الوجود کی کیٹا گریمے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے نبی کے بارے میں یہ کرتے ہیں تو ہم ان پر کفر کا فتوہ لکھاتے ہیں تو میں نے تو ساری گستا کیا نبی کی جان میں نکال لی ہے تمہارے بابوں کی اب تم کہاں پاگ کے جاؤگے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار تو یہ شتیات میں یہ والی عدیث پیش کرتے تھے مجزوب قلندر مجنون پاگل وہ کہتے ہیں جی اس میں آتا ہے صدی طرح کو پاگل سن یہ پاگل ذرا اور ہوندہ ہے یار سابہ میں تو اس طرح پاگل کوئی نہیں ہوا یہ سارے بعد ہی پاگل آئے ہیں سارے بتا ہی لگڑے ہیں سن پاگل دوسری وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے نبی اللہ علیہ وسلم نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے کتنی خوشی ہوتی ہے اس شخص کی معنی کہ جو کسی سہرا کے سفر پر ہو اور اس کا سارا سامان سواری پر لدہ ہوا ہو تھوڑی دیر کے لیے وہ آرام کرے اور اس کی سواری وہاں سے غائب ہو جائے اور اسے اپنی موت سامنے نظر آئے اتنے میں اچانک اس کی سواری سامان سمیت واپس آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہوگی کیونکہ ریگستان میں تو آپ سواری کے بغیر سامان کے بغیر سفر کرنی سکتے کئی کئی دن تک پانی آتے ہی نہیں ہیں تو خوشی میں اس شخص کی زبان لڑ کھڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب بجائے یہ کہنے کے میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان لڑ کھڑا جائے تو اس بات کو وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی زبان بھی لڑ کھڑا جاتی تھی کہنا ہمیں کچھ اور چاہتے تھے یہ نکل جاتا تھا دیکھیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں یہ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے وہ تو پڑھواتے تھے پڑھ بیٹا اور یہاں پہ جھوٹ بولتے ہیں اس کے آخری الفاظ سکپ کر دیتے ہیں اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑ کھڑانے کی وجہ سے نکلا اس نے یہ کہا نہیں ہے کیا وہ وہی رہا تھا تو سلپ آف ٹانگ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اس سے آپ دلیل پکڑیں گے اور پھر وہ تو ایک مثال تھی تمہارے بزرگ جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی زبان لڑ کھڑاتی ہے چلیں جب بعد میں ہوش آتی ہے پھر تو انہیں پتا چال جاتا ہے نہ بعد میں توبہ کر لیں بعد میں توبہ کوئی نہیں کرتے ہیں اور تیسری دلیل اس ویڈیو میں انہوں نے پیش کی انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں قرآن پاک میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پہلی ملقات ہوئی اللہ تعالیٰ سے جیسا کہ اس کی شان کے لائک ہے تو درخت کی طرف سے آواز آئی تھی وہ درخت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن گیا تھا تو اس طرح ہمارے بزرگوں کی زبان اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے اصل میں اللہ ان کے موہ سے بول رہا ہوتا ہے استغفراللہ اور یار یہ عقیدہ تو ہمارا کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے رہ گیا یہ مثال دینا اس درخت کی یا کوہتور کی مثال دینا کہ اس پہ اللہ نے تجلی ڈالی تھی اس مثال کا تمہارے بابے سے کوئی لینا دینا ہے آپ ہمیں پیغمبروں سے کوئی بات لیا کے بتائیں کہ پیغمبروں کے اوپر کیفیت تاری ہوتی ہو اور پیغمبر اپنے موہ سے بول رہے ہوں اور وہ کہہ رہے ہوں کہ اس وقت اللہ میرے موہ سے بول رہا ہے کفریہ عقید ہے یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے لئے بھی قرآن میں آیا یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو انہیں وہی ہوتا ہے ہم تو رسول اللہ کے لئے بھی یہ نہیں مانتے کہ ان کے موہ سے اللہ بولتا تھا وہی ہوتی تھی کس بات کو کہاں جوڑتے ہیں جا کے اور چوتھی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ بخاری میں حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں بس اتنی حدیث ہے یہ پوری حدیث یہی حدیث دلیل بنائی ہے کشور محجوب میں بھی علیہ حجویری صاحب نے بھی اس حدیث کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں میری آپ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ضرور دیکھیں توحید سے متعلق دس دھوکے جو ان کے بزرگ دیتے تھے ان میں میں نے اسے بھی ڈسکس کیا یہ تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص فرائض پر پابندی اختیار کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے ہمارا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے تو کیا مطلب بھئی کہنا کیا چاہ رہے ہو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے خود فیزیکلی حلول کر جاتا ہے اس کے اندر نہیں نہیں یہ مطلب نہیں ہے اس کے پاؤں نہ اور ہاتھ اللہ کا مذر بن جاتے ہیں بس پھر وہ ایک چھلانگ میں فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ پہنچ جاتا ہے اور فلان جگہ بھئی اس حدیث کے اینڈ پہ آپ پڑھیں کہ جب وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں ہاں اگر وہ بان چکا ہے تو خود کیوں نہیں دشمن کی یہ ایسے گیچی مرود دیتا دعا کیوں مانگتا ہے وہ تو مذہر بان چکا ہے نا اس کا مانا بالکل یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ committed ہو پھر اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کے پر استقامت دے دیتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں آنکھیں بن جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے نا اس کے بعد میں اسے استقامت دیتا ہوں کہ پھر پوری زندگی اس کی آنکھیں پاؤں ہاتھ کان گناہ کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ میری طرف ہی آتے ہیں یہ میں اسے انعام دیتا ہوں یہ کہتا ہے پھر انعام کیا ہوا اینڈ پہ جا کے اپنا بیڑا گھرک کروا بیٹھتے ہیں استقامت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے انعام ملتا ہے اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کیلئے آپ مثال ہی نہیں بیان کر سکتے کہ جی میں پاؤں مان جاتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں مان جاتا ہے یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے ہمارے نبی الاسلام کے لئے ہے قل اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا مَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَعْلَمِينَ اے نبی تم فرماو اپنی امت سے کہ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لئے اچھا دیکھیں ساری عزتیں انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر رسول کے نام کے اوپر ویل کی ہوئی ہیں لیکن اس کے اگینسٹ عبادت ان بزروں کی کروارے ہوتے ہیں بڑے پونچے انہیں اللہ نے کتہ ذکر میں نہیں کرتے جب ٹیکنیکل ڈسکیشن ہوتی ہے تو پھر اللہ کو بھی جمعہ ڈالتے ہیں میں اسی پہ پھر ارز کرتا ہوں کہ عزتیں اویل کی تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل اللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چندے بٹورے تم نے قرآن و سنت کے نام کے اوپر سواریا سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے بغداد شریف عجمع شریف دیوبان شریف بن علی شریف غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عز و جل اللہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دیکھ لو اس غداری کا انجام کیا ہوا ہے کتنی بڑی بلا اللہ نے تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے ہاں میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شاہ ہی کوئی نہیں کہنے دی تاریخی اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا ہاں ہاں بلکل بلکل ٹھیک ہے عربی اللہ فتنہ واقعی ان کو تو آج تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا یہ بیٹھے ہوتے تھے حکومتوں میں کوئی بات کرتا تھا اس کو خاندان سمیت غائب کروا دیتے تھے یہ تو آج یہ موڈرن ڈیموکریسی موڈرن جو ویلیوز اس وقت اور سوشل میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کی برقات ہیں otherwise یہ لوگ تو ابھی تک تو یہ حکومت کرتے آ رہے تھے لیکن ہر عروج کو زوال ہے یہ تو ہونا تھا ایک دن وہ اللہ تعالی کی سنت ہے جس سے مرضی کروال ہے پیچھے تو اللہ ہوتا ہے نا انسان تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس قسم کے یہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کر کے دفاع کیا کرتے تھے اپنے بابوں کا علمی پوائنٹ نمبر فائیو یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک قسم کی اپروچ مفتی صاحب کی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد نا کہ جی یہ ان کی طرف غلط منصوب ہے وہ ایسا کر نہیں سکتے اگر ہمارے سامنے کرتے ہیں ہم فتوہ دے دیتے یہ کتابیں بدل گئی ہیں پینڈ پہ جا کے نا جنہوں کے اندر پنجابیش گھون کھا لیا غلازت کھا لی اور ان باتوں کا دفاع کرنا شروع کر دیا چشتی رسول اللہ کا بھی دفاع کیا اور لوائی آزم من لوائی محمد میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اس کا بھی دفاع کر دیا اللہ کے بندوں جب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بکواسیات ہیں تو دفاع کی ضمعت کا کر رہے ہو یہ اللہ تعالی نے تمہیں ننگا کرنا تھا اینڈ پہ جا کے دفاع کیا اور پھر بڑے مزے لے لیکن آساس کے واقعہ سنا رہے ہیں یہ جی پیر صاحب تھے ان کا نام تھا صادق تو انہوں نے اپنے ایک مریض سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ رعوذ باللہ اینماوی مارکیڈی چاہ گیا جی پھر دوسرے کسی بزرگ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے وہ صادق اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے تھے وہ صادق نبی الاسلام کو مراد لے رہے تھے کیونکہ نبی الاسلام بھی تو صادق اور امین ہے دیکھو کڑی کو آنی کران دے جی پر چشتی دیچے تے عربیش کوئی نہیں جون دی اچھا یہ تعویل پرانے بزرگ بھی کرتے تھے کہ وہ جب کلمہ پڑھا رہے ہوتے تھے نا تو بیچ میں نیت نبی الاسلام کی کرتے تھے ہاں تو سرکار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سیدنا ابوبکر کلمہ پڑھاتے ہیں صدیق رسول اللہ تو نبی الاسلام بھی تو صدیق ہے نبی الاسلام فاروق بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی بھی ہے آپ برتضی بھی ہیں حیدر بھی ہیں تو کیا خلفہ راجدین اپنے ناموں کے کلمیں پڑھا کے تو یہ کنایا کیا کرتے تھے تو یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا اور ان کے بزرگوں کا اس دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو اس شخصیت میں نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں یہ کہنے میں حق وجانم ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے یہ لوگ میرے پہ اتراز کرتے تھے نہیں خدا تو ساروں کا ایک ہے انجینئر صاحب نے دو خدا بنا دی ہیں یہ بھائی محاورے میں بات ہو رہی ہے خدا تو واقعی سب کا ایک ہے آپ بھگوان کہلیں خدا کہلیں اللہ کہلیں گوڈ کہلیں سپریم بینگ کہلیں سپر نیچرل جنسی کہلیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ ماننا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے ورنہ پھر آپ اس اللہ رسول کو نہیں مان رہے آپ اپنے بزرگوں کی طالبات لے کر چل رہے ہو تو اینڈ پہ جا کے انہوں نے پھر دفاع کیا چشتی رسول اللہ کا اور پھر لوائی آزمو مل لوائی محمد بازید کے اس نعرے کا انہوں نے دفاع کیا کہ قیامت کے دن بازید نے کہا تھا کہ میں یعنی اس کی زبان سے بلکہ یہ الفاظ جو موجود ہیں وہ تو بڑے خطرناک ہیں کہ بازید سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت کے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ساری مخلوقات محمد اور تمام انبیاء قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے نعوذ باللہ من ذالک تو مفتی صاحب نے اس کی تعویل کیا جی اس کی تعویل میں یہ کرتا ہوں کہ ان کے مو سے اس وقت اللہ بول رہا تھا یہ پرانے بھی یہی کچھ کہتے تھے تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا ان ظالموں سے پوچھو کہ قیامت کے دن کیا اللہ کا جھنڈا اور محمد کا جھنڈا الگ ہوں گے یا لباو الحمد اللہ کا جھنڈا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا تو یہ کوئی تعویل بنتی ہے تمہاری شرم نہیں آئی تمہیں یہ بات کرتے ہوئے ہاں بخاری مسلم میں آئے کہ قیامت کے دن ہر خادر اور خائن شخص کے لیے میدانِ محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس کو بلائے جائے گا فلان بن فلان تو غدار ہے آہ یہ تیرے لیے جھنڈا گڑا ہے کہیں اس کو تو تم شفاعت کا جھنڈا نہیں مانے ہوئے جھنڈا تو ایک ہے محمد اور اللہ کا جھنڈا الگ نہیں ہے کسی خلیفہ راشد کی جورت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات کرے شکر کرو حضرت عمر زندہ نہیں ہے ورنہ فیصلہ کسی اور طریقے سے ہوتا میں تو صرف زبان کھولتا ہوں تو یہ وہ دفاع کر رہا تھا پہلے اتنی باتیں کر کے تو یہ ایک ٹکٹ میں ایک ایک نہیں دو دو نہیں تین تین نہیں چار چار مزے کرتے ہیں اور میں نے ان کے چاروں مزے ہی خراب کر دی ہیں اللہ کے فضل سے علمی پوائنٹ نمبر سکس سیکنڈ لاسٹ اور یہ میں بریلوی عوام کو مخاطب کر رہا ہوں کیونکہ یہ لوگ تو نقابل علاج ہیں سیدھی سی بات ہے کہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں گستہانہ عبارتیں ہائلائٹ کی ہیں میں مختصرا یہاں پر بھی بیان کر دیتا ہوں آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ یہ عقیدے آپ کے قرآن و سنت میں کہاں فٹ بیٹھتے ہیں نمبر ون چشتی رسول اللہ جو حش بہشت میں بھی لکھا ہے اور سبہ سنابل میں بھی لکھا ہے اور آلہ حضرت نے خود تعریف کیے اور کہا یہ رسول اللہ کی برگاہ میں کتاب مقبول ہے سبہ سنابل فتاوہ رزویہ کے اندر لہذا آلہ حضرت بھی مجرم ہے اس میں انہوں نے ایسی کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اگر انہوں نے انجانے میں کی تو ان کا علم غیب فارغ اور اگر جان بوجھ کے کی تو ایمان بھی فارغ اب آپ فیصلہ کریں جی وہ مہین الدین چشتی صاحب خاص حالت میں تھے مرید وہ نے ایک شخص آیا تو پوچھا کلمہ کیسے پڑھتا ہے اس بچارے نے صحیح کلمہ سنایا کہا نہیں ایک دفعہ نہ اس طرح پڑھ چشتی رسول اللہ کے ساتھ پڑھ تو اس نے پڑھ دیا تو کہتے ہیں خاجہ صاحب بہت خوش ہوئے اسے مرید بھی کیا اور اسے انعامات سے نوازا اور پھر جاتے میں کہا کہ وہ میں نے تیرے امدھیان لیا تھا کلمہ وہی ہے بس یہ جو آخری جملہ کہتے ہیں رجوع ہو گیا سرکار رجوع اس طرح ہوتا ہے خود تو دوسرے کو کہتے ہو کہ جو جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو اسے اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی تمہارے چاچے کو تمہارے چاچے چشتی کو توبہ نہیں کرنی ہوگی اور چاچا جی تو اڈی چاچی گئی جب تُو نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا تیری بی بی فارغ ہوگی تھی سب سے پہلے تجھے دوبارہ چاچی لینی ہے جا کے واپس اس کے بعد تیری بیت بھی ٹوٹ گئی تھی جب تک تُو خود مرید نہیں ہوتا کسی کا تُو آگے بیت کسی کو نہیں کروا سکتا جو ان کا ڈکوزلہ چال رہا ہے تصوف کا میں تو اس کو فراد سمجھتا ہوں سلسلہ ٹوٹ گیا تو اس نے بیت کیا کیا ہے فراد یہ نے ہے نہیں جی یہ غلط منصوب ہے پرنٹ کیوں کر رہے ہو اوٹھے کیوں نہیں ترنے دینے جا کے اوٹھو ترنے نکل دیں جی جی تُو ایک کتابہ بھی ہے پرنٹ ہوں نہیں ہے اوٹھے نہیں دیں دیں تو یہ بلکل فراد ہے توبہ اسی طریقے سے ہوگی کہ میں نے کوفر بکا تھا سب سے پہلے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں آج تم واپس سلا جا میں پہلے خود کوئی پیر تلاش کروں گا کوئی پھر نکاح خام تلاش کروں گا اور نیا حاکمہر بھی ہوگا یہ ذہن میں رکھے گا ایمینی چاچی واپس آن دی جب نکاح نیا ہوگا تو حاکمہر بھی نیا ہوگا چاچو تیری چاچی گئی چاچو دی چاچی گئی چاچی چوی چے چاچو چوی چے چستی چوی چے اے اوٹھے لکھے کرو چستی چاچو تیری چاچی گئی یہ لے جو جتھے ایک و بزرگان دی گال کرن چاچو تیری چاچی گئی تو یہ اس طریقے سے جھوٹے جھوٹے دفاع کرتے ہیں اللہ کے بندوں اس طریقے سے اگر معاملہ اگر کلمہ ہی نہیں ہے تو پیچھے اسلام کیا رہ گیا اور دوسرا ریفرنس ہے اشربلی تھانوی رسول اللہ آپ سوچ رہوں گے اس کا ذکر کیوں کہ رہے ہیں بریلویوں کے ساتھ اس لیے کہ بریلویوں کو یہی بات سمجھ آئے گی کیونکہ اشربلی تھانوی رسول اللہ کو وہ کفر کہتے ہیں آپ ہم ایسے خموشی اختیار کر لیے ایک مولوی نے تقریر ریکارڈ کی کہتا ہے رہا اشربلی رسول اللہ کا سوال تو یہ علماء دیوبند خود جواب دیں گے میں صرف چشتی رسول اللہ کا جواب دوں گا ہائے ہائے کس طرح پراورین ہے یعنی ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہہ رہے ہیں وہ دفاع کریں گے ایک جملہ بول دو نا کہ ہم سو سال سے کفر کہہ رہے تھے اب انجینئر کی وجہ سے اب ہم صرف انجینئر پہ بھونکیں گے ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم اتنے ماز نہیں کھول سکتے وہ انجینئر کا حوصل ہے تو یہ دوسرا ریفرنس بھی بریلیوں کے خاتے میں ہے کیونکہ اب یہ خموش ہو رہے ہیں اور جب اس کو کفر کہیں گے تو ہم لا کے چشتی رسول اللہ سامنے رکھ دیں گے آپ کہیں گے ہاں جی فتوہ تو آپ پہلے ہی دے چکے ہو لو تمہارے بابا جی اور چاچو جی اور چاچی جی فارغ تیسرا ریفرنس میں نے کشور ماجوب سے دیا تھا صحب اور سکر والے چپٹر میں انہوں نے باجزید بستامی کا سکر بچانے کے لیے اور جنید بغدادی کا صحب بچانے کے لیے انبیاء اکرام کو تختہ مشک بنایا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح حضرت دعود الاسلام کی بھی نظر پڑ گئی تھی اپنے ایک صحابی کی بیوی پر اور انہیں پسند آئی اور جنگ میں آگے مروا دیا اور خودشادی کر لی تو وہ حالتِ صحب میں تھے یہ صحب سواد والے ہیں یعنی ہوش میں تھے وہ ایک سین کے ساتھ صحب ہوتا ہے وہ بھول ہوتا ہے تو اسی لئے انہیں بعد میں توبہ بھی کرنی پڑی یہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا اس سے انہوں نے جنرزِ بغدادی کا صحب ثابت کیا کہ اگر کوئی بزرگ کام ڈال دے نا ہوش میں بھی تو آپ نے کوئی فکر نہیں کرنی وہ حالتِ صحب میں ہوتے ہیں مدھوشی جب ہی کام پانڈ فیر بھی تو سی تاویل کرنی چاہتی ہاں اور سکر انہوں نے کہا مدھوشی تو اس کی مثال کیا نبی علیہ السلام کی جو نظر پڑی تھی ایک صحابی کی بیوی پر نعوذ باللہ زیاد ابن حارسہ کی اور اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کے دل میں اس کی نفرت ڈالی پھر حضور نے ان سے شادی کر لی یہ جھوٹا واقعہ اس سے انہوں نے باعزید بستامی کا سکر ثابت کیا اپنے بابے کو بچانے کی خاطر خود پیر کرم شاہ صاحب العظری نے زیاؤل قرآن تفسیر کے اندر لکھا ہے یہ کافروں کی سادش ہے یہ واقعہ ہماری کتابوں میں آنا اور اسی پیر کرم شاہ صاحب نے جو زیاؤل قرآن پبلیکیشن سے کشور ماجوب چھاپی اس کے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف کی کہ جدہ کوئی مرچند ہوئے کتاب پڑھ لے اور اس کے اندر وہ کفریہ واقعہ لکھا ہوا تھا دیکھیں ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کرتے ہیں ایک طرف کتاب کی تعریف کر رہے ہیں دوسری طرف اس کتاب کا واقعہ اس کتاب میں نہیں کفر کہہ رہے ہیں دوسری ایک کا کفر لکھ رہے ہیں تو دیکھیں پھر ہماری اکابی نظریں کہاں پہنچتی ہیں ہم میں شرافت تو مولا علی والی ہے لیکن چلاکی اشاری بنو حمیہ سے بھی زیادہ ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ کفار کون ہے جنہوں نے سازش کر کے نبی الاسلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے اس شخص کے اوپر جس کے بارے میں قرآن میں ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات ہی ان کے اندر ان کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ وہ صحابی کی بیوی کے اوپر نعوذ باللہ اس طرح ہو گئے اور ایک چھوٹو مول بھی انہوں نے لانچ کیا وہ چھوٹو ایسا میرے کابو آیا ہے یہ چھوٹو آج کہہ رہا ہے یہ چشتی رسول اللہ تو بالکل کفر ہے یہ تو بعد میں کسی نے ڈالا ہے اور یہ چھوٹو اس مناظرے میں نہ صرف بیٹھا ہوا تھا جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا بلکہ یہ پیچھے سے سبحان اللہ بھی کہہ رہا تھی خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کہ کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں انہوں پتہ ہی نہیں سکے اے سبحان اللہ ایک دن انہ لیلہ ہو جائے گا انہوں نے قیامت تک مار دیتا ہے بول دے ہی نہیں دس تنوں کس نے توبہ کرائی تو تو دفاع کر رہا تھا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا تو اس چھوٹو نے نا اس کفریہ واقعے کو حلال کرنے کے لیے کہتا ہے مسلم شریف میں بھی اس طرح کی حدیث موجود ہے تو جینئر صاحب اس پہ کیونی فتوہ لگاتے ہیں اندازہ کریں مسلم شریف میں کچھ اور بات لکھی تھی انہوں نے اپنا بابا بچانے کی خاطر مسلم شریف کی حدیث کو تختہ مشک بنایا وہ آپ حدیث خود پڑھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچانک جو نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی نام محرم پر حکم دیا ہے کہ میں فوراں ہٹا لوں اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جو اس نے پیش کی کہ نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کچھ عورتیں گزری آپ کی اچانک نظر پڑی تو آپ نے ہٹا لی اور آپ اپنے گھر گئے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم کیا اور پھر باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے کسی کی نظر نام محرم پر پڑ جائے غلطی سے تو فوراں ہٹا لے اور وہ اپنی بیوی کے پاس جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے یہ طریقہ تمہیں دل صاف رکھنے کے لیے پاک رکھنے کے لیے ایک کارگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ لکھا ہے زیاد ابن حرسہ کی بیوی والا اس میں تو لکھا ہے کہ وہ ناپسند ہوئی نبی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے شادی کر لی یہ واقعہ اگر مسلم میں یوں ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر پڑی تھی وہ جیسے ہی اپنے گھار پہنچی اس کے خاند کے دل میں اللہ نے اس کی نفرت ڈال دی پھر اس نے طلاق دے دی پھر نبی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوا کے خود اس سے شادی کر لی یہ بکواس لکھا ہے تمہارے بابے نے مسلم شریف میں یہ نہیں لکھا ہوا دھوکہ دینا بند کرو یہ تین ریفرنس ہو گئے جی چوتھا ریفرنس وہ تذکرہت الالیہ میں جو بائزید نے کہا کہ لوائی آزم من لوائی محمد قیامت کے دن محمد کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی اور تنو کھنگا نہیں دینا کسی نے اور انیف قریشی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ اللہ بول رہا تھا اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا بھئی اللہ کا جھنڈا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے تمہارے بابے کے ہاتھ میں کونسا جھنڈا ہے کہ وہ جھنڈا تو نہیں جو بغاری مسلم میں آیا کہ ہر غادر اور خائن شخص کے لیے دھوکہ باز کے لیے مدانِ محشر میں ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اسے آواز دی جائے گی فلان بن فلان آجا ایتھے کھلو پتہ لگے کہ تُو توکے باز ہے یہ تمہارے بابوں کے ساتھ ہونا ہے یہ جھنڈے ہیں جن کو تم نے لیوہ الحمد مانا ہوا ہے تمہارا بازید یہ کہتا رہا آپ تو یہ دفاع کرتے ہیں نا تو پھر ہم انہیں کہہ سکتے ہیں نا اور دیکھو تمہارا بازید یزیدہ ابا یہ بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں مر ہے اور ہمارے امام امام مسلم بھی ٹو سکسٹی ون ہجری میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں ایک اس سن میں دونوں فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین ہاں اور تیرے بابے کی کنیت ابو یزید اور اس سے بڑا جھوٹ کہتے ہیں امام جعفر کا مرید تھا وہ جعفر کے مرید تو آج یزید نہیں رکھتے اپنے بچوں کے نام کہتے ہیں جی جیز نہ ہے رہو نا ہاں تاکہ جو دو سکول جاؤں ہائے 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 کتنا کلپیں وائرل ہو یا پھر انہوں نے ایک گاہ سمجھان دی گئے ہاں تیرے بچے جب سکول جائیں تو لوگ کہیں یزید آ گیا اور چھٹی کے وقت جب تُو لینے کے لیے جائے تو کہیں یزید آ اب رہا آ گیا ہاں بچائے اپنے بابے انہوں انہوں نے اپنے نا رکھو اپنے پترے دے نا یزید رکھو اور اپنی کنیت رکھو ابو یزید ہاں تیرا ابو یزید تو کہتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا امام مسلم ابو الحسین مسلم نے مسلم شریف میں حدیث لی کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا داروگے جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ صرف آپ کے نام کے اوپر یہ دروازہ کھلے گا یہ میرا امام لکھے گیا ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری اور بازید کے چپٹر میں انہوں نے لکھا ہے بازید بستامی کی معراج ہاں اور کہتے ہیں جس طرح انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے اس طرح اولیاء میں اس کو ہوئی ہے معراج یعنی ابو بکر عمر عثمان علی کو نہیں ہوئی ان ہوئی ہے اور کہتے ہیں جو نے بغدادی فرمایا کرتے تھے اس میں ساتھ لکھا ہے تسکت الولیاء میں کہ بازید کا مقام اولیاء میں ایسا ہے جیسا کہ جبرائیل اسلام فرشتوں میں یعنی فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں اولیاء کے سردار بازید ہیں تو سرکار عبدالقادر جلانی دی ہو گئی چھوٹی ہاں کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ اولیاء کے سردار ہیں اور عبدالقادر جلانی تو آئے بھی بعد میں وہ فور سیونٹی ون میں پیدا ہوئے اور فائف سکسٹی ون ہجری میں فوت ہوئے اور یہ ان سے تین سو سال پہلے فوت ہوئے ہیں ٹو سکسٹی ون ہجری میں بازید بستامی انہیں فیصلہ کرو کہ اولیاء دا سردار کون ہے ہم سے پوچھیں گے ہمارے تو اولیاء کے سردار ہیں ابو بکر و عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین تو اسی فیصلہ کرو کہ عبدالقادر جلانی والیان دا سردار ہے یا بازید بستامی کیونکہ تو آڑے جنید بغدادی نے کہا ہے نا اور جنید بغدادی تو خود عبدالقادر جلانی کا پردادہ پیر ہے پردادہ پیر کی بات مانے یا عبدالقادر جلانی کی مانے سب کچھ فراد چل رہے بھئی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کے اوپر لوگ ڈاکہ مارا کرتے تھے ہم نے آکے اب ان کو پکڑا ہے اور ان کا جو بہانہ تھا نا با خدا دیوانہ باش کیونکہ یہ بازید کہتا تھا سبحانی ما اعظم شعنی میں پاک ہوں میری شان بڑی بلاند ہے وہ کہتے ہیں اللہ بول رہا تھا مو سے تو وہ یہ آپ ذرا نشتی ہاتھ میں لے لیکن یہ جو اس نے بکا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا جبکہ قیامت کے دن جھنڈا ایک ہی ہے اللہ کا وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں یہ کس جھنڈے کی بات کر رہا ہے ٹائم قیامت تک ہے جواب دینا نے ویڈیو چاہ کے تھا اور پانچوںہ ریفرنس وہ کشور ماجوب میں بھی لکھا ہے تسکت الالیہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہتے ہیں جی امام انیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کھود کے اس کے اندر اترے اور وہاں ان کی ہڈیاں جمع کی نا اردو بلہ اندازہ کرو اور انہوں نے تجمع کیتا ہے استخوان مبارک نہیں وہ ڈھانچے کو اتنی شستہ اردو میں لکھ دیا استخوان مبارک ایک ہڈی کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں گھبرا کے اٹھے ظاہرہ خوابی بڑا شیطانی خواب تھا اور اپنے دو سے ابن سیرین کے پاس گئے یہ یعنی اماؤ نیفہ پہ جھوٹ باندھا ہے یہ انہوں نے ان کو اچھا کرنے کے لیے ان کی طرف منصوب کیا ہے ان کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں تو انہوں نے کہا اس میں تسلی تھی کہ آپ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جمع کریں گے یہ گستہانہ خواب کیا اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے کسی امتی کو یہ گستہ ہی ہے اس کی وجہ ہے کہ کسی امتی کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں ہڈی ہیں یہ تو عقیدہ خود گستہ خانہ ہے اللہ نے اگر خواب دکھانا تھا تو دکھاتا کہ اماؤ نیفہ نبی علیہ السلام کے برتن جمع کر رہے ہیں آپ کا آسہ مبارک جمع کر رہے ہیں آپ کے کپڑے مبارک جمع کر رہے ہیں قبر میں اتر کے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور لفاظ ہے ایک اور دوسرے سے چون چون کے لادہ کر رہے ہیں اچھا جڑیوں کیتی ہیں سنو کتھے ہیں نہیں لے اوکیڑی کتاب جی اماؤ نیفہ دی جیدے چونہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ہیں اے بھی کود ہے تو اڑا جنہوں نے حدیثیں جمع کی تھی ان کی تو کتابیں یہاں رکھی ہی ہیں اماؤ نیفہ کتاب کدھر ہے لے کے ہوں چوٹ انبیاء کے جسم سلامت ہونا اس کی جڑ قرآن میں ہے سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام لاتھی کے سارے یوں بیٹھ گئے اور ان کی روپ پرواز کر گئی اور کتنا عرصہ تک یوں ہی رہے اور جنات کو پتا نہیں چلا وہ تو جب لاتھی کو دیمک چاٹ گئی تو وہ جسم نیچے آیا تو پھر انہیں پتا چلا اور اللہ تعالی نے کہا کہ اگر علم غیب ہوتا جنہوں کے پاس تو یہ تکلیف نہ کاٹتے تو لاتھی کتنی دیر میں چاٹی ہوگی دیمک نے ہفتوں مہینوں چاہیے جسم پہ کوئی کیڑہ نہیں آیا اور قبر مبارک کے اندر ابو دعود میں حدیث موجود ہے بے شک اللہ تعالی نے حرام کر دیا انبیاء کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے بعض لوگ اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں اس عقیدے پہ نہیں لیکن امت کی ایک سریعت اس روایت کو صحیح مانتی ہے صرف امام بحاری کا اختلاف ہے وہ تفرد ہے لیکن امام بحاری نے صحیح بحاری میں لیا ہے کہ حضرت عمر کی وفات کے ستر سال کے بعد جب حجرہ آئیشہ گر گیا تو ایک پاؤں ظاہر ہوا لوگوں نے استغفار پڑی کہ یہ پاؤں نبیل اسلام کہتا تو بعد میں اروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو سیدہ آئیشہ کے بھانجے تھے محرم تھے وہ اس حجرے میں اکثر جائے کرتے تھے انہوں نے جب پاؤں دیکھا انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے اس جگہ حضرت عمر کی قبر تھی اچھا اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر عزت عمر نے اپنا پاؤں خود اندر کر لیا نہیں انہوں نے اندر کر کے ان کو آج بھی نبیل اسلام کی قبر کھو دیں گے نبیل اسلام آپ کو اسی حالت میں نظر آئیں گے جیسے آپ کو دفنایا گیا تھا کوئی چلتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے جو انبیاء کا قبروں میں نماز پڑھنا یہ سب کچھ برزخی ہے اسی طریقے سے بیت المقدس میں جمع ہونا یہ سب کچھ برزخی ہے تو امام مخاری سقیدے کو صحیح مانتے تھے اور وہ حدیث جو المصنف ابن عبی شہبہ کے اندر موجود ہے اور ہمارے استاذ شیخ زبیر صاحب نے فضل الصلاة علیہ النبی میں بھی لی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے جب وہ دانیال اسلام کی جسم مبارک کا تابوت نکلا تو پھر انہوں نے وہاں تستر نامی جگہ جہاں سے یہ نکلا تھا انہوں نے پھر خط لکھا کہ یہ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تابوت ہے اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی لاش کو نہ مبٹی کھاتی ہے نہ آگ جلاتی ہے اور نہ درندے کھاتے ہیں یہ پروٹوکول ہے یہ وہ حدیث ہے جسے سارے صحیح مانتے ہیں یعنی یہ عقیدہ اپنی اصل میں ٹھیک ہے تو اب مجھے بتائیں انہوں نے یہ عقیدہ کہاں سے نکال لی ہے کہ یہ قبر مبارک کے اندر ہڑی ہیں کہتے ہیں جی خواب پہ تو کوئی اختیار نہیں ہم کہہ رہے ہیں اختیار کوئی نہیں لیکن اسے چیتانی خواب کو نہ اس کو تم فضیلت بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو ہم بھی کہہ رہے ہیں یہ چیتانی خواب ہی اکثر تمہارے بابے دیکھتے تھے وہ نبی الاسلام کا جسے مبارک کیوں کہہ رہے ہو یا میں تم سے اختلاف ہے لو جی یہ میں نے پانچ حوالے دیئے ہیں اور اس سے پہلے میں نے اسی پارٹی کے ایک اور بندے کو بھی دیئے تھے بریلوی پارٹی میں جو دوسری طرف ہے جس طرح وہ رائٹسٹ ہوتے ہیں اور لیفٹ بھلے لوگ ہوتے ہیں اس طرح بریلیوں میں بھی دو پارٹییں بن گئی ہیں ایک کو لیڈ کر رہے ہیں مفتی اشرف آصف جلالی صاحب انہیں بھی میں نے یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا انجینئر جس چیز کے اوپر تجھے ہے نا اپنا مسئلہ وہ تو ویڈیو میں بیان کر تو وہ میں نے بیان کیا ہویا آج تک کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا یہی پانچ حوالے میں نے ان کو بھی دیئے تھے پانچ تن پاک کی نسبت سے یہی پانچ حوالے آج میں نے دوسری پارٹی کو بھی دیئے ہیں انیف قریشی صاحب کیونکہ مفتی انیف قریشی کو یہ رافضی کہتے ہیں اور یہ ان کو ناس بھی کہتے ہیں اسی لئے وہ داتا دربار گئے تھے تو انہوں نے تقریر نہیں کرنے دی مفتی صاحب کو بھاگنا پڑا وہاں سے تو بریلیو میں بھی اس وقت دو بڑے دھڑے بنے ہوئے ہیں تو اس کو تو میں نے پہلے دیا تھا مفتی صاحب کو میں نے اب دے دیا اور میں نے کوئی بہترامی مفتی صاحب کی نہیں کی امید ہے وہ ویڈیو میں آکے جواب دیں گے اور ان ساری باتوں میں اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں گے ہمیں سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں آپ اپنی پبلک کو خود جواب دیں اور علمی پوائنٹ نمبر سیمن جو آخری جو ان کے پاس ہربا ہوتا ہے انجینئر صاحب کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں یا میرے پاس آ جائیں یا میں ایک ایڈمی آ جاتا ہوں سرکار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی کوئی نمائندہ شخصیت کی بات کریں اس کی وجہ ہے کہ آپ کو تو اکثریت نہیں مان رہے اکثریت تو پارٹی وہ ہے جو علیہ السکادری پارٹی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پارٹی ہے وہ تو آپ کو رافظی مانتے ہیں تو آپ بریلویوں کے کہاں سے نمائندہ ہو گئے چیزی سی بات ہے مجارٹی تو ان کے ساتھ ہے آپ کو کس نے نمائندہ شخصیت بنا دیا اور ان کی بھی بات ہم کریں گے وہ بھی نمائندہ شخصیت نہیں ہے ڈاکٹر اشرف جلالی کیونکہ دوسری پارٹی ان کے خلاف ہے نمائندہ شخصیت ہے مفتی منیبو ریمان صاحب ہاں جب سعاد رزوی صاحب کے دھرنے کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو اس وقت کے آرمی چیف نے مفتی منیب صاحب کو بلا کر سالسی کروائی تھی وہ ہے نمائندہ شخصیت تو نکالو اپنے بڑوں کو ہاں ہوا لگواؤ چودہ گز کی اوپر یار ہمارے پاکستانی قوم بھی اپنے صدر پاکستان کو ہوا لگواتی ہے حالت کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کے او دے کی کوئی ضرورت ہی نہیں یہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پاکستانی نیشن کے اوپر انہوں نے تھومپاو ہے ٹرائم نسٹر ہے بس صرف ایک عزازی ہو دائے تو اپنے بڑوں کو ہوا لگواؤ نا دیکھو جب ہمارے صحابہ اکرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین کے موقع پر ایک تکبر والا جملہ صحابہ کی زبان سے نکل گیا سورہ توبہ میں آیا اپنی کسرت کے اوپر انہوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی ہم بدن میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آج تو ہم ہزاروں میں ہیں قبیلہ حوازن کے تیروں کا مقاولہ نہیں کر سکے اور بارہ ہزار کے لشکر میں صرف اسی بندے نبی الاسلام کے ساتھ رہ گئے اور نبی الاسلام اپنے خچر پہ اکیلے آگے بڑھے اسی لوگوں کو ساتھ لے کر اور آپ کی مہار آپ کے چچازاد ابو سفیان بن حارث نے یہ مامو جی کے والد نہیں ہے یہ نبی الاسلام کے چچازاد ہے ابو سفیان بن حارث اور نبی الاسلام خچر پہ آگے بڑھ رہے ہیں اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطْلِب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المُطْلِب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں یعنی یہ لیڈر کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب مشکل وقت آتا ہے اگر نبی الاسلام اپنی اس دعوت میں سچے نہ ہوتے تو کبھی آگے نہ بڑھتے اور آپ نے ایک مُٹھی بھری یوں کنکروں کی اور کافروں کی طرف یوں پھینکی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی تو سرکار آپ کے فرقوں کے اوپر برا وقت آیا ہے تو نکالو اپنے بڑے بار نکلیں مفتی منیب صاحب میں ہوں مفتی منیب اس میں کوئی شک نہیں میں ہوں مفتی آزم پاکستان انجینئر کدھر ہے نکل آ مفتی صاحب آئے ان کو آنے کا ٹکٹ بھی دوں گا اور اسلامباد سے جیلم کی میں سپیشل گاڑی ان کے لیے بھی جواوں گا اور یہاں بھی انہیں بٹھاؤں گا خود سامنے بیٹھوں گا آ کے بات کریں عقیدے کے پر اور یہ مجھے شوک نہیں ہے یہ کہتے ہیں نا بیٹ بیٹ اور ہمارے سوڈنٹ بھی ہمیں آئے دن جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یار جنل ہوں گی اپنی میورچیپ سیکنڈوں اور ہزاروں میں ٹھیک ہے میری تصویر لگائیں تو ہزاروں تک جاتی ہے ان کے ساتھ مجھے بیٹھ کے کہہ لینا ہے آئے دیوبندیوں کو شوک ہے مفتی تکی عثمانی صاحب کو نکالیں میں ہوں مفتی تکی عثمانی علمہ دیوبند کا ہیڈ انجینئر آ سامنے یہاں بیٹھیں میں نیچے بیٹھوں گا وہاں بھی نکالیں ساجد میر صاحب کو شیعہ نے نکالنا ہے ساجد نکوی صاحب کو نکالیں اور یہ مطلب میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا مجھے ان پر اعتماد ہے کہ ان کے ساتھ میں بات کروں گا تو مسئلہ حال ہوگا کیونکہ نچلے تو اتنے زیادہ ہی ختم ہی نہیں ہوں گے ایک سے بات کروں گا دوسرے کہ ان کو تو پتہ ہے ان کے تو یہ فیلڈ ہی نہیں تھی اس لیے وہ انجینئر صاحب سے زیر ہو گئے تو ونڈا کٹو ڈریکٹ فائنل میچ کے دیئے اور یہ آپ کی خواہش کے اوپر ہے اتنا مشکل وقت آیا وانا یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں اس سے برا وقت آنا تھا فرکوں پہ اسی دن کے لیے بندے سمالے ہوئے تھے نا نکالو اچھا تم کہتے ہو اگر یہ بول نہیں سکتے تو میں ایک اور آفر دیتا ہوں یہ آجے تم ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ ان کو سامنے بٹھاؤ سٹیچو بنا کے اور پہلے نوسمنٹ کرو کہ ان کو چکے بات کرنی نہیں آتی ان کے بحاف میں بولوں گا انجینئر صاحب آؤ ختم نبوت کے اوپر بات کرو عقیدہ توحید کے اوپر بات کرو گستہانہ عبارتوں کے اوپر بات کرو میں کرنے کے لیے پھر بھی تیار ہوں یہ معقول ہے نا جیر اس سے بھی آسان اگر وہ بڑوں کو ہوا نہیں لگا سکتے بڑوں سے ایک ویڈیو کلپ بنواؤ بعض لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب نے پہلے کہا تھا لکھوا کے لاؤ سرکار میں نے پہلے دن سے کہا ویڈیو لازمی بنوانی ہے اور لکھی ہوئی تو ٹویٹس بھی ڈریٹ کر دیتے ہیں لوگ ویڈیو چاہیے کہ یہ میرا بچہ یہ میرا رپریزنٹیٹیو ہے اس کی جیت میری جیت میری جیت میرے فرقے کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے سرکار یہ باتیں ہیں اس لیے تو وہ ایک گلے پھاڑنے والے کو بڑے ان کے بڑے نے فارق کر دیا تھا کہ تیری وجہ سے میری داڑی پٹی جان دی ہے تو آئے دن جا کے گل کرنا ہے اور سیدھا میرا نالہ دا ہے کٹو ساجد میر صاحب نو ساجد میر صاحب نو انہیں کہہ تو بڑا بے شرم آدمی ہے تو آئے دن میری داڑی پٹوانے ہے تو اور حقیقت بات ہے وہ بہت موڈریٹ آدمی ہے ساجد میر صاحب انتہائی موڈریٹ آدمی ہے موسرا کے نہیں ہے وہ ہمارے استاد جو پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب ان کے پروگرام میں بھی ہو جائے کرتے تھے ممانے خصوصی ہوتے تھے اتنا ان کے اندر یعنی ٹولرنس موجود ہے تو اس کی وجہ سے ان کو بھی سننی پڑتی ہیں اور یہ میں سب کچھ صرف ان لوگوں کی خواہش پہ کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بڑوں کو لانچ کریں یا ان سے ویڈیو اس طرح بنوائیں اور ٹائم قیامت تک جائے یہ میں نے اس آخری بات کا جواب دیا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی کلیپ بناتے ہیں میں بھی کلیپ بناتا ہوں تو مسئلہ ختم نہیں ہوتا سرکار مسئلہ ختم ہو گیا ہے مسئلہ ختم یہ ہوئے ہے کہ تمہاری عوام یہاں آگئی ہے مسئلہ ختم ہو چکے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تم نے اپنی عوام کو اگر واپس لینا ہے میرے خیال ہے مفتی صاحب کو اور ان کے کٹر فالورز کو اس کے بعد انشاءاللہ آرام آ جائے گا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الیوم الدین آمین اچھا جو اٹھ تو اڑے جو کچھ لوگ اٹھ کے بار جانتے بار لنوں اندر آن دوں ٹھیک ہے اور پھر میں آپ کی پرچییں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک بجے سے پہلے پہلے ساروں کو فارغ کرو انشاءاللہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اٹھو نا قربانی کرو نا گلہ ہی کر دیو خالی قربانی کرو اچھا میرے بھائیو اب آپ کی پرچیوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں انشاءاللہ وہی جو ڈیٹیل طلب چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا اور باقی کے اوپر صرف ورڈک دوں گا انشاءاللہ کیا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنی امت کی شفاعت کریں گے یا تمام امتوں کی شفاعت کریں گے یہ جنت کی بجاہ میدانِ معاشر لکھنا چاہیے تھا بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے نبی الاسلام کی مبارک دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا اور اس کے بعد پھر باقی انبیاء بھی فرشتے بھی اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے صرف انبیاء تک یہ شفاعت نہیں ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی اللہ کے لیے کمیٹمنٹ شو کیے اپنی عبادت نہیں کروائی بلکہ اللہ کی عبادت کیے تو یہ عقیدہ بلکل ٹھیک ہے شفاعتِ رسول کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں کیا جنات سمندر میں آسمانوں پر اور پہاڑوں میں جا سکتے ہیں بلکل جا سکتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہوئی ہے اور نبی الاسلام سے پہلے تو ان کی فرشتوں کے ساتھ بھی کافی الیک سلیک تھی اس کی وجہ سے کافی ساری خبریں بھی لیک کر دیتے تھے اب اکہ دکہ بعد کوئی لیک ہو جائے ادروائیس آسمان پر پہ رہے ہیں علم نجوم کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں بھی میں نے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جس گھر کے قریب مسجد ہو وہاں پر جنات ہوتے ہیں اور جنات کی خوراک اور یار کوئی انسان علی گال کرو جنات تو شروع ہو کے جنات ہی مقدی جاری ہے ساری جنات ہی پرچیئیں دیکھیں گھروں میں ہوں یا مساجد کے اندر ہوں اس کے ساتھ آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ اس طرح فیل نہیں کر سکتے الا یہ کہ کبھی وہ انسانی شکل میں سامنے آ جائے تو ان کے لئے کوئی جگہ تنگ نہیں ہوتی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب ٹائلٹ جائیں گے تو ہم نے دعا کرنی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بس یہ آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو کیا ہم جانوروں کا جیسے کتے بلی وغیرہ کا کاروبار کر سکتے ہیں کتے اور بلی کا کاروبار کرنے سے نبیل اسلام نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرمایا ہاں بغیر خرید و فروخت کے آپ کتہ پالیں حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے وہ تو قرآن میں بھی اجازت ہے اس کی اور بلی آپ ویسے پال سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خرید و فروخت کرنا منہ ہے اور بلی کا تھوک بھی پاک ہے صرف بلی کا کتے کا تھوک نہ پاک ہے میرے ماں باپ گھر والے نماز نہیں پڑھتے مجھے ان کی آخرت کی بہت فکر ہے یہ نماز پڑھے بغیر جنت میں جا سکتے ہیں بھئی جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں بھی بڑی محنت کرنی پڑھے گی جنت میں جانے کی اور نماز نہ پڑھنے والے تو سیدھا سیدھا جہنم کا ایندن ہے قرآن میں واضح ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں پوچھایا تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے نماز تو یعنی مسلمان ہی نہیں جو نماز نہ پڑھے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں باقی گھر والوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعرف کروائیں جی جب تک اللہ کا تعرف نہیں ہے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اس کے احکامات کو کبھی سیریس نہیں لے گا یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی خدا کا تعرف کروائیں لوگوں کو پہلے انہیں پتا چلے کہ اللہ کوئی بڑی نانی اممہ نہیں ہے کہ جس نے ایک شغل میلہ لگایا اور اینڈ پہ سب کو چھوڑ دینا ہے وہ اپنے معاملات کے اندر بہت سخت ہے سیدھی سی بات ہے تو اللہ کا تعرف کروائیں اور دعا بھی کریں عشاء کی نماز میں وطر پڑھنا لازمی ہے وطر الگ سے ایک نفلی نماز ہے اس کا عشاء کی نماز سے تعلق کوئی نہیں ہے ہاں عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے سنت ہے نبیل اسلام سے تینوں طریقے سے سنت ہے عشاء کے فوراں بعد پڑھنا بھی نبیل اسلام سے ثابت ہے اور درمیانے حصے میں نماز کو ڈلے کر کے پڑھنا بھی ثابت ہے اور رات کے آخری پیر اٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے عشاء کی نماز چار رکت ہی ہے یہ وطر جو ہیں یہ سنت نماز ہے وراثت کی تقسیم کے متعلق کوئی بیانجی ہے یہی لکھیں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھ لیں میں نے وہ پورا رکوع سمجھایا ہے اور بخاری سے مسلم سے باقی کتابوں سے جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وراثت سے متعلق وہ ڈسکس کی ہیں اور یہ تینوں ٹرم سمجھائی ہیں وراثت کیا ہوتا ہے وسیعت کیا ہوتی ہے اور ہبا کیا ہوتا ہے یعنی گفٹ کرنا یہ ساری تفصیلات میں نے اس میں بتائی ہے اسے کتاب الفرائد کہا جاتا ہے احادیث کی ٹرم میں وہ چپٹر جس کے اندر وراثت کی حکم آتا تھے میت کے نام کا صدقہ کرنا کیسا ہے کرنا چاہیے نبی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے قرآن میں تو واضح آیا ہے رب نخفل لنا وَلِ اِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْاِمَانِ اہلِ ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے فوت شدہ لوگوں کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ میت کو تین عمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے صدقہ جاریہ جو نیکی کا کام اس نے کیا دوسری چیز علم کی بات جو کوئی اس نے علمی خدمت کی اس کی فات کے بعد بھی اسے عجر ملے گا اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی ہے نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب بھی اٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچتا ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے سعید ابن عبادہ ایک سفر میں تھے واپسی پہ انہوں نے نبیل اسلام سے کہا کہ پیچھے سے میری ماں فوت ہوگی ہے میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئن خود ہوا ہوں تو کیا اسے ثواب ملے گا تو آپ نے فرمایا ملے گا اس سالے ثواب کے دس طریقے میری تفصیلی ویڈیو آپ دیکھ لیں دورانے ازان وضو استنجا کرنا کیسا ہے جی ضرور کریں یہ اکثر لوگ کہتے ہیں ازان ہو رہی ہے تو وہ ٹائلٹ جانا ڈیلے کر دیتے ہیں بھائی ازان سننا سنت ہے اور ٹائلٹ جانا فرض ہے کیونکہ وہ تو جان بچانا ہے اس لیے کوئی آپ نے ڈیلے نہیں کرنا اور ٹائلٹ میں جب آپ ہوں گے تو آپ نے ازان کا جواب بھی نہیں دینا اور نہ اس میں کوئی گناہ گار ہوتا ہے بندہ یہ ساری کانیاں بنی ہوئی ہیں نو دس محرم والے دن اللہ کے نام کی نیاز بانٹنا اللہ کے نام کی نیاز تو روزانہ ہی بانٹنی چاہیے باقی نو اور دس کو جب آپ فکس کر کے کرتے ہیں انہوں سے اجتماعی ایکٹیوٹی بناتے ہیں یا بارہ ربیل اول کے موقع کے اوپر تو اس کے اوپر ہماری ریزرویشن ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے کہ اس طرح کی دینی ایکٹیوٹی بنا کے کسی چیز کو کرنا وہ پھر آپ اس کو دین کے حصے کے طور پر بنا دیتے ہیں ویسے غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں ہاں اگر آپ بیسی روزانہ کھلاتے ہیں اور پھر نو دس محرم بھی اس میں آگی تو بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں تو نماز ان کے پیچھے کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ مسلمان ہیں جو فرقہ کافر ہوگا جس طرح قادیانی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جو مسلمان فرقے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی اب رہا کہ اگر کوئی فرقہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز کیوں ہو رہی ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں مجود ہے 695 نمبر حدیث حضرت عثمان سے جب لوگوں نے پوچھا کہ مسجد کے اوپر باغی اور بدتی لوگوں کا قبض ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھاتا ہے تو ہم نماز اس کے بیچھے پڑھ لیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے آپ نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے لگ رو نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی کام ہے اس فتوے سے جو حضرت عثمان غنی کا فتوہ ہے کسی مولوی کسی سلف کسی بزرگ کسی محدث کا فتوہ نہیں ہے امیر المومنین کا فتوہ خلیفہ راشد کا امام بخاری نے رزل نکال کے 695 نمبر حدیث کے اوپر ایک چپٹر باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا دروست ہے باقی آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا وطر میں کھڑے ہو کر دروست شریف پڑھ سکتے ہیں سنت ہے بھائی دعای وطر کے بعد دروشی پڑھنا سنت ہے وطر کے اوپر تفصیلی میری ویڈیو مسئلہ 130 دیکھ لیں صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے صحابہ اکرام وطر میں دعای وطر کے بعد دروشی پڑھا کرتے تھے اس کو سپورٹی ودیث سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے جس شخص تک دعوت دین نہیں پہنچی اور وہ اللہ اور دین سے کتی نواقف ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہیں آپ تو وہ نہیں ہیں لہذا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا اس بندے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے لوگ اہل فترت کہلاتے ہیں اور ان کے لئے بس اجمالاً یہ مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے باقی انبیاء کی دعوت نہیں پہنچی بھی تو باقی چیزیں ان کے اوپر کوئی ضروری نہیں ہیں اب آج کے اس مارڈن دور میں بڑے تھوڑے لوگ ایسے ہوں گے کیا جنات واقعی انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں انسان پر قابو پا سکتے ہیں دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں جو سود خور کا ذکر کیا ہے کہ اس کی حالت قیامت کے دن ایسے ہوگی جس طرح کسی کو جنات نے ٹچ کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو تو قرآن سے تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ حواس کے اوپر قابو پا لیتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ سٹیٹ بینک سے ورنہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا اب یہ کوئی آٹھ دس لائنوں کا یہ کاغذ ہے کیا لکھا ہے جی انہوں نے اس میں یہ پڑھی بھی آپ نے پرچی ہاں پڑھیں ذرا کیا لکھا ہے سوال نہیں اتنا لمبا ہوتا ہے جواب لمبا ہوتا ہے سوال ایک لائن کا ہوتا ہے بھائی کا قتل ہوئے اور اس کے میں نے شک کیا کسی بندے پر قاتل ہے لیکن اس نے میرے سامنے قرآن پر حدف دیا تو میں نے معال نہیں کہ یہ قاتل نہیں میں نے اسے معاف کرنا تو آپ کا حق ہے جسے معاف ہو اریجنل بھی ہو تب بھی آپ معاف کر سکتے ہیں آپ کا رائٹ ہے نہیں عدالت نے کیسے یہ سنی کیا اس نے قرآن پر میرے سامنے علف دیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے سچا رکھتے تو وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے ٹھیک ہے اگر عدالت میں تو کیس نہیں نہ پہنچا ہوا عدالت میں کیس نہیں نہ پہنچا ہوا تو میرے بھائی آپ کو یہ صرف قرآن پر ہاتھ رکھنے سے اگر تحقیق ہوگی ہے تو یہاں تو سارے جھوٹا ہی قرآن اٹھاتے ہیں جب مولوی جھوٹا قرآن بیان کرتا ہے ممبر کے اوپر تو ہم آدمی بھی یہ آپ نے خود کرنا ہے یہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے ہمیں نہیں پتا ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کسی بندے کا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہنا کہ میں نے قتل نہیں کیا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ سچا ہے کیونکہ یہاں تو مولوی جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں میرا جواب اس میں پھر یہ ہے اسلام میں جائنٹ فیملی سسٹم کی حیثیت جائنٹ فیملی سسٹم یہ جو ہم نے بنایا ہے سات سوسر والا یہ تو اسلام میں کوئی نہیں ہے اسلام میں تو یہ ہے کہ شادی ہو تو فیملی الگ ہو اسی میں آفیت رہتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیملیز ماں باپ کے ساتھ جو بچے رہتے ہیں زندگی میں مزریل ہوتے ہیں بعد میں بھی وہ دوسرے بہن بھائیوں کی گالیاں کھاتے ہیں اور جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ماں باپ بھی ان سے بڑے خوش ہوتے ہیں یہ ایک عجیب بات ہے محرم کے مہینے میں اگر نو محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے اور دسویں محرم کا روزہ رکھنے کے بعد گیار بھی کا رکھ سکتے ہیں جی رکھنا ضروری ہے بلکل صحیح لکھا ہے آپ نے کیونکہ آپ نے مشابیت سے بچنا ہے اور اس کو سپورٹیوی ایک حدیث بھی ہے مسند آمد میں اس حدیث کی صحت میں کلام ہے لیکن اجتہاداً وہ فٹن بیٹری ہے کہ اگر کوئی نو کا نہیں رکھ سکا تو دس اور گیارہ کا رکھ لیں چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کی محالفت کرنی ہے اور محالفت اسی صورت میں ہوگی جب آپ دو روزہ رکھیں تو سنت تو ہے نو دس لیکن اگر نو کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر دس اور گیارہ رکھ لیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اکثر اپنے لئے لفظ ہم استعمال کیا جبکہ اللہ تعالیٰ تو یکتہ ہے یہ ہم کا لفظ جو ہے وہ شہنشائیت کے لئے کراچی کے لوگ تو اپنے آپ کو ہم نہیں کہتے ہم بزار گئے ہم نے پان کھایا لکھنو اور بریلی کے لوگ اردو میں یہ بولتے ہیں تو وہ ہوتے اکیلے ہیں لیکن ہم بولتے ہیں تو اپنی بڑائی کے اظہار کے لئے ہوا ہے یہ جو جمع کا سیگا ہے یہ اس اعتبار سے نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں یہ بڑائی کے اظہار کے لئے ہے بے شک ہم نے ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ ہم ایک ہی ہے اللہ لیکن یہ شہنشائیت کا اظہار ہے ایک مخصوص جگہ جہاں پر ماتم ہوتا ہے وہاں نیاز کھانا جائز ہے وہاں جا کر نیاز کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایسی ایکٹیویٹی میں آپ شامل نہ ہو اور اگر آپ ویسے وہاں پہ ویسی آل لیڈی موجود تھے اور نیاز اگر اللہ کے نام کیے تو آپ کھا سکتے ہیں اگر غیر اللہ کے نام کیے پھر نہیں کھا سکتے ہیں آج کے دور میں نوجوان نسل جو کہ ویڈیوز کے ذریعے گمرائی کی طرف جا رہی ہے کیا اس کی وجہ نکاح میں تاخیر ہے نہیں یہ کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے جنہوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ گھول کھلا رہے ہیں یہ چھوڑ دیں یہ جذباتی باتیں ہیں نکاح صرف ایک ذریعہ ہے بے حیائی سے بچنے کا لیکن جب تک انسان کمیٹڈ نہیں ہوتا نا تو شادی شدہ لوگ تو زیادہ اس برائی کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کا حل صرف خوف خدا ہے جب نماز کا وقت قریب آتا ہے یا جماعت کھڑی ہونے میں کم وقت رہ جاتا ہے تو گھر میں سے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے جس سے جماعت کے ساتھ نماز آ کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہ شیطان بیچ میں آ جاتا ہے یہ اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر بھی جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے روٹی کھل جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کام کے لیے آپ کو کہتے ہیں نماز کے وقت تو آپ کام لے لیا کریں نماز پڑھ کے آ کے کام کر لیا کریں انہیں تو نہ بتایا کریں انہیں بتائیں کہ تو مضالبہ دودھے ہی لانے کے لیے کہتے ہیں تو ٹھیک ہے نکلیں نماز پڑھیں اور پھر لے کے آ جائیں نماز کا زیادہ پینہ نہ ڈالا کریں گھر میں پھر وہ خامخواہ لوگ اس چیز کو نیگٹیو لینا شروع کرتے تھے اور بعض وقت کلماتیں کفر بھی نکل جاتے ہیں ماں باپ کی زبان سے تو انہیں کفر سے بچانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ خموشی سے سن لیں اور اپنے کام کے لیے نکلیں تھوڑی دیر بعد آ جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو بھائی یوکے میں ہے کیا ان پر جمعہ فرض ہے کیونکہ جمعہ تو ملک کا حکمران پڑھاتا ہے ملک کا حکمران ہر جگہ تو نہیں پڑھاتا اس کے نامزد کردہ لوگ پڑھاتے ہیں باقی یوکے کے اندر بھی جمعہ ہو رہے ہیں جی جمعہ پڑھنا ہوگا آپ نے یہ تو فیقہ نفی والوں نے ایک جالی مسئلہ بنایا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر کوئی دار السلام نہیں ہے تو وہاں پہ جمعہ نہیں ہوگا دارالکفر میں بھی جمعہ ہوتا ہے جمعہ تو مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے جس کے اندر مسلمان پولٹیکل اعتبار سے ایک پیج کے اوپر آئیں گے یہ انہوں نے کرنی کرنی ہے اور جو مسلمان ملک ہیں وہاں کونسا سنت کے مطابق جمعہ ہو رہا ہے وہاں بھی تو حکمرانوں کو پڑھانا چاہیے یعنی یہ شہر کے ڈی سی کا کام ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے اور ہمارے تو کئی ڈی سی ہیں جن کو اپنی نماز پڑھانی نہیں آتی ہے انہوں نے جمعہ آپ کو کہاں سے پڑھانا ہے تو جن کو آپ مسلمان ملک سمجھ رہے ہیں وہاں بھی جمعہ پھر وہ والے کوئی نہیں ہو رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں مولوی پڑھا رہے ہیں جمعہ نماز وطر میں شیعہ کی طرح نماز کے دوران کھڑے ہو کر دعا مانگ سکتے ہیں جائز ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کچھ لوگ پیسوں کے لیندین میں ہر پھیر کرتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑتے تو ٹھیک ہے نا وہ وہی بات ہے کہ نماز والا خدا انہوں نے کوئی اور بنایا ہے حرام خوری والا جو معاملہ ہے اس میں انہوں نے خدا کو کوئی اور بنایا ہے تو جہنمی ایسے لوگ چاہے اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا ہے نمازوں کا کوئی غصور نہیں ہے داڑی رکھ کے اگر کوئی بیمانی کر رہا ہے تو داڑی کا کوئی غصور نہیں ہے اس بندے کا اپنا غصور ہے کیا ہم غیر مسلم والک میں فیملی کو لے کر مستقل طور پر سکونت اختیار کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کمیونٹیز بنیمی ہیں اچھی صورتہ آل ویلیبل ہے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چانس ہے تو آپ ضرور جائیں اور اگر آپ کو وہاں پہ جا کے اندازہ ہو کے یہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں تو بے شک واپس آجائیں کئی لوگ تو وہاں جا کے زیادہ مذہبی ہو چکے میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے جڑے تھے پیڑے اور لوگر بھی پیڑے اسلام میں اگر غلامی نجائز ہے تو نبیل اسلام کے بعد صحابہ نے غلام کیوں رکھے نہیں نجائز نہیں اسے ڈسکرج کیا گیا تھا اور حرام نہیں کیا گیا تھا کیونکہ یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں الجہاد فیل اسلام مولانا مدودی کی کتاب پڑھ لیں اس میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے میرے والد فوت ہو گئے ہیں اگر کوئی شخص میرے والد کی معیت پر کہتا ہے کہ تیرے باپ کا مرنا افسوس نہیں تو کیا میں اس شخص کی عزت کروں تو ابودعود میں جو امیر شام کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی وفات پر انہوں نے کہا تھا تو آپ کو عزت کرنے کو کون کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لانتے نہ بیچیں بس عزت کرنے کو آپ کو کون کہہ رہے ہیں کیا امام سجاد نے یزید پلیت کی بیعت کی تھی برے وسوسوں کی وجہ سے نماز سے دور ہو تو کیا کریں نماز ایک ڈیوٹی آپ نے کرنی ہے میرے بھائی اس لئے آپ دیکھیں نماز کے فرائز میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ نماز میں ذہن کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے سوائے ایک چیز کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو ظاہر ہے نشے والے بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ غلط بول رہا ہوگا اس کو رکتوں کا خیال نہیں رہے گا بس اتنی آپ کی ہوش ہے آپ کا خیال کہیں بھی بٹکے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا وہ چار رکھتے ہیں آپ نے جو پڑھنی ہے وہ اسی طریقے سے پڑھنی ہے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا یہ بھی شیطان کا ایک چکر ہوتا ہے یہ خیال آتے ہیں اس لئے نماز نہیں پڑھتا بھی ڈیوٹی تو آپ نے کرنی ہے ایک بندے کو اگر ڈیوٹی کے دوران کوئی اور مصروفیت کو ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تو یہ تو نہیں کہہ کہ میں نے ڈیوٹی چھوڑ دینی ہے اسے پتہ ہے بھوکا مروں گا تو یہ آپ نے کرنی کرنا ہے اور نماز کا ترجمہ یاد کریں انشاءاللہ آپ کے لئے سانی ہو جائے گی وقت کے ساتھ پھر توجہ آپ کی بٹے گی نہیں انسان کا کارٹون بنانا حرام ہے لیکن کیا ٹوم اینڈ جیری جیسے فرضی کریکٹر بھی بنانا حرام ہے نہیں یہ نہیں حرام ہے اور انسان کے بھی ظاہر ہے انسان کی شکل بگاڑنے کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ جو اوریجنل کریکٹر ہیں ان کے کارٹون نہیں بنانے چاہیے باقی یہ اینیمیشن سمجھانے کے لئے جو برائی جاتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں میں نے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی جن سے کافی زیادہ عقائد کچھنا لیکن تقریباً ایک سال پہلے مجھے خیال آنا ہوا کہ اللہ کو کس نے برایا آپ ویڈیوز دیکھیں اور وسوسے کا علاج یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی ہاں لوجیکلی آپ ایک دفعہ قائل ہو کے that's all یہ جو overthinking ہے یہ کرنا ہی غلط ہے مثلا یہ پنکھا گھوم رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے اب میں ایک گھنٹے سے سوچتا ہوں یہ گھون ہے یا کھڑا ہوئے تو فضول کام کر رہا ہوں تو آپ میری ویڈیو دیکھیں from creation to creator who created god میں نے لوجیکلی ایک چیز بالکل black and white میں clear کر دیئے وہ آپ کو سمجھا جائے گی ایک پڑھ لکھے کو بھی ایک انپڑھ بندے کو بھی that's all تو خود بخود یہ کچھ عرصے بعد خیالات ختم ہو جائیں گے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ کوئی آپ کے ساتھ اکیلہ نہیں ہو رہا سیاست بھی اللہ کی نبی کی سنت ہے تو کیا آپ سیاست کے بارے میں کچھ بیان کریں گے یہ صرف فرقبازوں کے پیچھے ہی پڑھے رہیں گے جی سیاست دانوں کے بارے میں بھی ہم بولتے ہیں لیکن مسئلہ ہے کہ سیاست کو جو لوگ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا دین امان کوئی نہیں ہے جب تک حکومت میں ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کے علیکار بنے ہوتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں حقیقی ازادی اور خود حقیقی غلامی ساری کی ہوتی ہے انہی جرنیلوں کے نیچے ان لوگوں نے تو آپ کے لیڈروں کا کوئی دین امان ہے مجھے بتائیں کہ ہم ان کے بیچے پاگل ہو جائیں ایک دن یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں جب ان کو تھوڑا مار کے وہ نکالتی ہے تو ان کے خلاف تقریریں کرتے ہیں تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار ہی نہیں ہوں چاہیے سیاست میں اس وقت پی ٹی اے والے ہمیں کہتے ہیں کہ جی علی بھئی آپ کو نہیں پتا انہوں تو انہوں پتا لگ گیا آتے لگے جائے میری بدبامہ لگیئے تو انہوں بڑا کہنے سے نا علی بھائی علی بھائی انہوں کہتے ہیں علی بھائی صحیح کہنے سے انہوں تو تو ہم پاکستانی سیاست جو جھوٹ یوٹنز بلیم گندی لینگویج لوگوں کی فیملیز کے بارے میں گندی باتیں کرنا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے جی یہ آپ کوئی مبارک ہو سیاست کیا شہید کا ماتم کرنا جائز ہے جیسا کہ حضرت یاکوب نے کیا حضرت یاکوب نے تو کوئی ماتم نہیں کیا وہ ایک شیعہ حلم نے کہا تھا کہ وہ ایسے ایسے ماتم کرتے تھے میں نے کہا وہ لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے میں قرآن دیئے اور یہ آیت منہ دسو کی تھے جیتے وہ اینڈ کر کے ماتم کر دے سن وہ کہتے تھے ہائے افسوس تو اس طرح تو ہوگا یہ آپ کہیں ماتم کا تو ذکر کہیں موجود نہیں کوئی شخص ابھی نمازوں کی طرف راغب ہوا ہے تو اس کی چھوٹی وی نمازوں کے بارے میں کیا شریع حکم ہے بس توبہ کافی ہے آندہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں اور ساتھ ساتھ جو نمازیں قضاء ہوں وہ کرتا جائے جو پرانی ہو چکی وہ معاف ہے انشاءاللہ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے قضاء عمری کا طریقہ کیا عورتوں کے لئے جمعہ کی نماز ہے جی سنت ہے فرض نہیں ہے اگر ہے تو کتنی رکھتے ہوں گی وہی رکھتے ہیں جو باقیوں کے لئے ہیں دو فرض ہیں جو اصل ہیں باقی جمعہ سے پہلے آپ دو سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں چار بھی چھے بھی سو بھی پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم میں آئے جتنا اللہ توفیق دے اور بعد میں صحیح مسلم میں آئے کہ چار رکھتے ہیں دو دو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کٹھی چار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عورت کے اوپر اور غلام کے اوپر اور بچے کے اوپر اور مریض کے اوپر ان چار لوگوں کے اوپر صحیح مسلم میں ابودود میں آئے کہ ان کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے فرض نہیں ہے علی بھئی میں نے سنا ہے کہ ستر ہزار دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کسی کو اسالح سواب کر دو یعنی کہ ٹی سی ایس کروا دو اس میں کتنی سچائی ہے یہ تارجمی صاحب نے یہ صوفیاء کی باتیں بیان کی ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کے قرآن اسالح سواب کر رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن خود کھول کے پڑھیں اب اللہ تعالیٰ سے آپ دھونسے بخشوانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کو بس دعا کریں اللہ کی مرضی قبول کریں نہ کریں باقی یہ بخشنا بخشنا کوئی نہیں ہوتا صرف آپ نے دعا مغفرت کرنی ہوتی ہے یہ صدقہ اور خیرات کرنا ہوتا ہے نوکلی یہ یونیورسٹی میں نام حرم سے کس حد تک گھل مل سکتے ہیں بلکل نہیں گھل مل سکتے جی کس حد تک کیا یہ بس جتنی آپ کی ضرورت والا معاملہ وہ بھی نگائیں جھکا کے بس اور اس میں الیدگی نہیں ہوگی وہ جامعہ ترمزی میں سنسائل کبرہ میں ہے کہ جہاں دو اجنبی مرد و عورت ہوتے ہیں وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے فارمس کا لسینس بیچنا حلال ہے یہ تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی جرم ہے اور بیچنا بھی حرام ہے بلکل غلط ہے اس طرح انجننگ کی فیلڈ والے لوگ بھی اپنی ڈگرییاں اس طرح بیچتے وہ غلط ہے شوق سے بازو پر کڑا پہننا جائز ہے کسی دربار کا نہیں اور نہ ہی کوئی منت ہے تو پھر آپ نے کیوں پہنا ہوئے بھائی گھڑی بانے جس کا کوئی فائدہ بھی ہو کڑے بغیرہ نہیں یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے زیور پہننا عورتوں کی نشانی ہے تو اس وجہ سے بھی منہ ہے کربلا میں لانتیوں نے سب کو شہید کر دیا مولا علی اصغر کو بھی تو امام سجاد کو کیوں شہید نہیں کیا امام سجاد چونکہ خیمے میں تھے بیمار تھے وہ میدان جنگ میں نہیں آئے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے بس چونکہ بنو حاشم کی نسل کو آگے چلانا تھا تو اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا یہ وجہ بنی تھی کوئی رحم ان کے دل میں آ گیا جب ختم نبوت ہو چکی ہے اور آسمان و زمین کا رشتہ منقطع ہو گیا تو صحابی رسول عمران بن حسین کو فرشتے سلام کرتے تھے کہ چیز مسئلہ امامت کو ثابت نہیں کرتی دیکھیں سلام کے ذریعے آپ مسئلہ امامت اور وہی ثابت کر رہے ہیں سلام میں حصال لکھا ہے کہ وہ اللہ سے مسئلہ پوچھ کے بتاتے تھے بس جتنا ثابت ہے بس ادھرہی ثابت ہے اس میں تو آسمان اور زمین کے تو رشتہ منقطع ہیں فرشتے تو آڑ بھی دنیا میں اترتے ہیں شب قدر کے اندر فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ حفاظت پر معمور ہو جاتا ہے تو سلام کا سننا آئیے عمران بن حسین ایک صحابی کی کرامت تھی مسلم شریف میں آیا تو سلام سنتے تھے کوئی مسئلہ تو نہیں تھے پوچھتے فرشتوں سے یا فرشتے ان کے کوئی مشکل کشاہ تو نہیں ہوتے تھے یا اللہ سے کوئی حبر تو نہیں لا کے دیتے تھے جائیں گورے کی دالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں شکر ہے گوروں کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی آپ کا مزاق وڑائیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں یہ پرچی لکھنے والے کو نہیں میں ڈانٹ رہا یہ ذہن میں رکھیے گا کل کوئی کہا جی بنوڈ ڈانٹ دیتا ہے نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں آپ کون ہے جب مجھے پتہ ہی نہیں آپ کون ہے پرچی لکھنے والے تو میں نے اسے کہا ڈانٹا ہے بیسیکلی میں نے ان تھوٹس کو ننگا کیا ہے عذابِ قبر آخرت میں ہونے والا ہے سابق کتاب کے لیے کفارہ مثلا ایک بندہ اگر بارہ سو سال تک عذابِ قبر دیکھ چکا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی آسانی ہوگی یہ بارہ سو سال بارہ ہزار سال یہ اللہ کی گنتی ہے اللہ چاہے تو کسی شخص کو ایک دن قبر میں رکھ کے بارہ ہزار سال تک اس کے اوپر وقت تاری کر دے تو ایڈ دا اینڈ آف دے دے اللہ طرح سب کو برابر کرے گا یہ آپ نے کلکولیشن نہیں کرنی نبی الاسلام ایک رات میں شبے میراج میں کتنا کچھ دیکھ کر آئے ہیں کئی مہینوں سالوں کے اوپر محیط ہے وہ سفر تو اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی پہ وہ کیفیت تاری کر سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ جو بندہ دس ہزار سال پہلے فوت ہوئے تو وہ قبر میں دس ہزار سال گزار رہا ہے اور اگر آٹھ سے ہزار سال بعد قیامت آتی ہے تو یہ لوگ کم گزاریں گے ان کا اگر آپ اس نویت کہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وہی کیفیت تاری کر دے گا یہ آپ کی کوئی اس معاملے میں لینا دینا نہیں یہ برزخ کے معاملات ہیں کیا یہ سچ ہے کہ نبی الاسلام نے جماعت کروائی پہلی صف میں صحابہ تھے اور دوسری میں عورتیں تھی جی بلکل عورتیں جو ہیں وہ دوسری نہیں تیسری میں ہوں گی دوسری میں تو بچے ہوں گے عورتوں کی صف جو ہے وہ آخر والی ہوگی بلکل ہے میں نے فیس بک پیج بنایا ہے جس پر میمز اور سیاسی ویڈیوز شیئر کرتا ہوں کیا اس میں سیاسی خواتین اور خواتین نیوز انکر نے جو پہلے ہی پبلک میں عام ہیں ان کی ویڈیوز شیئر کی جا سکتے ہیں بلکل آپ نے شیئر کرنی ہے ضرور کریں بس چہرے کے اوپر وہ فینٹ کر دیا کریں لوگوں کو آپ اپنے پلیٹ فارم سے کیوں نامحرم عورتیں دکھا رہے ہیں میراج کا واقعہ روحانی تھا یا جسمانی تھا جی روحانی پلس جسمانی تھا اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ موجود ہے میراج کا واقعہ آپ لکھیں تو میں نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس تھا خالی روحانی ایکسپیرینس ہوتا تو کافروں کو کوئی اتراز نہ ہوتا اور نہ اس کو موجزہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے خواب میں تو آپ بھی کئی دفعہ اڑھ لیتے ہیں یہ جو دس محرم کے دن کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس دن بڑے بڑے کام ہوئے یوسف علیہ السلام کا کوئے سے نکلنا اس قسم کی چیزیں اسرائیلی روایتوں میں ملتی ہیں بخاری مسلم میں صرف ایک ہی ذکر ہے کہ فیرونی ڈبوئے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی اور دوسرا واقعہ اگر کوئی ہے تو یہ واقعہ کربلا ہے ہو سکتا ہے اگلے زمانوں میں بھی دس محرم کے دن ایسے واقعات ہوئے ہوں روایتیں تو موجود ہیں اس طرح کی شیعہ کی کتابوں کے حوالے سے کسی چیز کو غلط یا صحیح لیا جا سکتا ہے بالکل آپ کی مرضی آپ ضرور لیں ہمارے نزدیک تو 90% چیزیں کامن ہیں باقی جو عقائد کی آپ بات کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے نہ شیعہ کی کتاب دیکھنی ہے نہ سنیوں کی عقائد کے لیے آپ نے قرآن پاک دیکھنا ہے محرم الحرام میں سروس باندھ راستے باندھ ڈبل سواری پر پبندی کیا یہ جائز آئی بالکل غلط ہے ظلم کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے سیکیورٹی کو منیج کرنے کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں ڈالیں میں نہ ربیل اول کے موقع پر ایسے ہونا چاہیے نہ محرم کے موقع کے اوپر غلط کر رہے ہیں اگر اللہ کی محبت میں جان دے سکتے ہیں تو کیا لے بھی سکتے ہیں جی لے سکتے ہیں جان مدان جنگ کے اندر اور جوڈیشری کے طرح قاتل سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن خود نہیں قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں انسان کی اولاد نہیں ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اسے کن نشتدانوں کے نیک عمال کا ثواب ملے گا مومنین کی جو عام دعائیں سب کا حصہ تو ملے گا نہ ہونے آپ بے فکر رہے اور اگر آپ کو واقعی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشن ہے تو آپ اپنے لیے خود اچھے عمال کریں میرے چچا کو میرے نیک عمال کا ثواب ملے گا چچا کو آپ کے نیک عمال کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن آپ ان کے لئے دعائیں مغفرت کریں وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے جو قرآن میں حکم بھی ہے اس آلے ثواب کے دس طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں اقیقہ کب اور کیسے کرنا چاہیے ساتھ میں دن ہوگا جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ میں دن یعنی بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو پھر جمعہ رات کو اقیقہ ہوگا بچہ بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو ہوگا کیونکہ اگر بدھ کو کریں گے تو وہ پھر آٹھ دن بان جاتے ہیں ستوہ دن ہونا چاہیے اور یہ بھی اس صورت میں جب مغرب سے پہلے بچہ پیدا ہو اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے تو وہ اگلے دن میں شمار ہوگا اگر کوئی بچہ منڈے والے دن مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ منڈے کو نہیں پیدا ہوا وہ منگل والے دن پیدا ہوا ہے تو لہٰذا اس کا پھر جو اقیقہ ہے وہ ساتھوے دن سموار والے دن ہوگا لڑکے کی طرف سے دو بکریں لڑکی کی طرف سے ایک یہ آیا ہے سعی بخاری میں ابودعود میں ترمزی میں اپنے لئے قبرستان میں اپنی قبر کی جگہ پہلے ہی مختص کر لینا جائز ہے ہاں اگر آپ کا اپنا ذاتی قبرستان ہے ضرور کریں اور اگر پبلک قبرستان ہے پھر تو آپ مالک نہیں ہیں اس جگہ کے کہ آپ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں وہ اس لیے نہیں دیا گیا وہ تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے بوکنگ کروا لے نہیں کیونکہ وہ غریب آدمی کہ کیا قصور ہے کہ آپ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور وہ مرب ہے اور وہ باہر اس کی لاش انتظار کر رہی ہے تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو پہلے آئیے اور پہلے پائیے اگر آپ کا ذاتی قبرستان ہے آپ نے اپنی زمین وفق کیوئی ہے تو آپ اپنی مرضی کریں جس طرح مرضی کریں قبروں پر پھول چڑھانا یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تفصیلی ویڈیو کھول جائے گی یہ بالکل بدت ہے قبروں کے اندر اہد نامہ رکھنا اس طرح کے سارے معاملات کرنا قبر پہ زیادہ زیادہ ایک ٹینی لگائی جا سکتی جو بخاری مسلم میں آئے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے نیکی کا کام صلح رحمی وغیرہ پر دل امادہ نہ ہو پھر بھی زبردستی بندہ صلح رحمی کریں تو ایسا کرنا کیا نیکی میں شامل ہوگا ڈبل سواب ہوگا بھائی بخاری میں عدیث ہے جسے قرآن پڑھنے میں لکنت ہے اور اسے تکلیف کاٹنی پڑتی ہے وہ جب قرآن پڑھتا ہے اسے ڈبل سواب ہوتا ہے تو دل امادہ نہ ہو نیکی تو آپ کے حضور لکھی جائے گی بھائی جیب ڈیلی کرنے کے اوپر کب دل امادہ ہوتا ہے یہ کوئی سان کام نہیں ہے یہ پیسہ جو انسان کو فتن میں مبتلا کر دیتا ہے سر پر قرآن رکھ کر شادی کے موقع پر رخصت کیا جا سکتا ہے ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے قرآن ترجمہ والا ساتھ دیکھ کے رخصت کریں زندگی میں تو آپ کے پاس تو اس نے نہیں پڑھا وہاں جا کے کہاں سے پڑھے گی بس ایک آخری کوشش کر کے دیکھ لیں اہل سنت میں ناصبیت کی اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یعنی مین کتابوں سے دور ہونا ہے اور میری جو پچھلے ہفتے ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں فرقہ واریت کی وجہ سے جب آپ کو مین کتابوں سے دور کر دیا جائے اور بابوں کی تعلیمات دی جائیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پر غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور یہ اسی معنوں میں ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہے مسلمان ہیں سارے اللہ رسول کے ماننے والے ہیں دین کے ماننے والے ہیں لیکن تعلیمات بابوں کی دے رہے ہیں یہ وجہ ہے غیر مسلم اگر قرآن کے سچا ہونے کی دلیل مانگے تو کیا دیں گے آپ نے دینے بھی نہیں ہے نہ قرآن کے سچے ہونے کی دلیل دینا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری اللہ کا تعرف کروانا ہے جب خدا کا تعرف ہو جائے گا نہ پھر اگلی چیزیں ہوں گی اور وہ کروانا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کی کمپیٹنسی ہے آپ بس مسلمانوں تک کام کریں اور اگر یہ کام آپ نے سیکھنا ہے تو اس کے لیے پروپر ایک علم ہے جس کو آپ نے سیکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کی یہ رسپوسیبیلٹی ہے کہ یہ کرنا شروع کر دے گا from creation to creator میری ویڈیو دیکھ لیں کذا نماز پڑھنا ثابت ہے کذا نماز پڑھنا ضروری ہے جو ساتھ ساتھ قضاء ہو رہی ہیں وہ بخاری مسلم میں آئے کہ آپ نے وہ ساتھ ساتھ پڑھنی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے تو وہ اپنی نماز پڑھ لے اس کے لیے نماز کا وہی وقت ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنی ہے آجی اب پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں باہر تشریف لے جائیں اور باہر جو لوگ ہیں ان کو اندر لے کے آنا ہے عثمان بھئی کتے ہو ڈیوٹی کرو آپ میں سے بھی اپ کو اٹھے نا یا رہا قربانی کرو نا سلح رحمی سلح رحمی لائی جی اٹھو نا سلح رحمی کرو نا تھوڑی لتشتہ سیدھییں کرو سموسے شموسے مل جانگے تو بھائی پھر بلا لانگا یہ فل ہے پیچھے سے آگے نا بلائیں جو آگے بیٹھے ہوئے ان کو آگے کریں نا پیچھے والے تو پیچھے پیچھے ان کی جگہ بنائیں نا یہ جو لوگ باہر جا رہے ہیں نا انشاءاللہ میں تصویر کے جب وقفہ ہوگا تو سب کو اندر بلوالوں گا انشاءاللہ بس ہم میری طرح متوجہ ہو جائیں کسی ایک سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے پہلے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا ثابت ہے جی بلکل ہم نے ثابت کی ہے سن نبی دعوت کے اندر جو حدیث موجود ہے دس صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعیدی نے بلکل واضح اشارہ ہے کہ نبی الاسلام جب تکبیر کہتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی اور اس کے بعد نبی الاسلام قیرات شروع کرتے تو اپنی جگہ پر واپس وہیں پہ آئے گی جہاں نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے تھی اگر تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے ہاتھ باندے ہوتے ہیں پھر یہاں پہ واپس آئے گی اور اگر ایسے ہوتے ہیں تو یہاں پہ واپس آئے گی بلکل نبی الاسلام سے ثابت ہے باقی تفصیلی ویڈیو میری دیکھ لیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا کیا تمام صحابہ برابر تھے نہیں صحابہ ایل بیت سے محبت کرنا کس حد تک جائز ہے جی محبت کریں انہیں خدا نہ بنائیں بس باقی جو ہماری محبت کی نسبت ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہے جامعہ تنمزی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعی سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے اس کی وجہ سے ہی ہم انبیاء سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو ہمیں ان کی بکشش کے لیے دعا کے علاوہ کیا کرنا چاہیے صدقہ اور خرات کرنا چاہیے غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے ان کی طرف سے اس سالے سواب کے دس طریقے میری ویڈیو دیکھ لیں کیا قرآن صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی سواب ملتا ہے ترجمہ پڑھنے سے زیادہ سواب ملتا ہے کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے عربی پڑھنے سے کم سواب ملتا ہے کہ وہ صرف سواب ہی ملتا ہے اگر کوئی شخص اس پر کیا گیا ظلم معاف نہیں کرتا تو کیا سچی توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تو حقوق علیباد معاف نہیں کرے گا حقوق علیباد تو اس بندے سے ہی معافی کروانے ہوں گے چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو اپنی کوشش آپ کریں اگر وہ نہیں معاف کرتا تو قیامت ولد دن اللہ تعالیٰ کسی نعمت کے ذریعے جنت کی ہو سکتا ہے اس سے آپ سے راضی کر دے لیکن آپ نے کوشش دنیا میں جاری رکھنی ہے دو وہی ہے فری ویل جی فری ویل ہے میرے بھائی اسی لئے آپ ادھر آئے میں فری ویل نہ ہوتی تو آپ تو نہ ادھر آتے اور یہ نیکی کے بارے میں ہی ہم فری ویل کی بات کرتے ہیں باقی تو ہر یاشی کا کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہم کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے کام میں فری ویل کی بات کرتے ہیں انسان کو فری ویل دی گئی ہے اس کے اوپر آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں مسئلہ تقدیر تفصیل کے ساتھ میں نے کئی ایک ویڈیوز ہیں اس ٹاپک کے پر مسئلہ تقدیر اور میرا نام لے کے تو ویڈیو کھل دے گی میری بیوی آپ کو بہت سنتی ہے وہ مٹ سے گھر کے بہت کام کرواتی ہے مثلا برتن دھونا آٹا گوندنا کپڑے دھونا یار یہ ویسے ہی آپ لوگوں نے یہ پہلی تو بات ہے جس کی پرچی ہے اسے میں یہ نہیں کنگا کہ کیڑا بندہ ہے منتے لگ رہا ہے مزاک پرچی کچھ نے لکھی ہے اور اگر ریالیٹی میں ہے تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ وہ رحم کھائے میری بیوی تو مر سے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرواتی اللہ کا شکر ہے میرے گھر والے شادی نہیں کروارے میری نوکلی ہے گھر ہے سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو عقل دے مطلب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ظالم لوگ ہیں یہ دین سے غافل لوگ ہیں اس لئے اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں آپ کے لئے شادی کرنے جا رہا ہوں دو ماہ میں اچھا جی پڑھ رہا ہوں کماتا کچھ نہیں ہوں دیکھو بالکل 180 ڈگری سوالہ آگئے تھے گھر والوں کو بولا تھا وہ کہتے ہیں ہم دیکھ لیں گے اوہ ایسا دیکھنگے نا یاد کرو گے چار دیارے ہی دیکھنگے حق مہر مجھ پر دینا فرض ہے یا والد یا والدہ پر پیسے مانگ کر حق مہر ادا کر سکتا ہوں جی کر سکتے اور آپ کو اگر یقین ہے کہ بعد میں حالات ٹھیک رہیں گے تو ضرور کریں شادی باکستان پیپر پر لکھوالیں کتنے سالوں کے لئے وہ آپ کا خرچہ اٹھائیں گے میں نسٹ یونسٹی کا گریجوئیٹ ہوں اکثر نجوانوں میں دین سے دوری کی وجہ اللہ کی توقع کی کمی اور ناومیدی ہے براہ کرم اس معاملے میں حرمائی کر دیں کہ اللہ پر توقع کیسے کیا جائے اور تقدیر پر کیسے شاکر ہوا جائے اس کے لئے میرے بھائی آپ کو کانٹینیوس ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے باقی ظاہر ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پولوں کی سیج تو نہیں رکھی بھی اس میں انسان کو تکلیف بھی آتی ہیں اچھی صحبت کریں قرآن کے ساتھ شغف رکھیں اور کانٹینیوس ایفرٹ کرنے کے بعد یہ سارے معاملات ہو جائیں گے انشاءاللہ وراست لینے کے لئے اپنے گھر والوں سے کہاں تک مطالبہ کر سکتے ہیں گھر والوں سے مطالبہ کیا کریں کہ مر جائیں وہ وراست تو مرے بے بندے کی ہوتی ہے زندہ بندے کی تو کوئی وراست نہیں ہوتی ہے یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہیں والد صاحب سے حصہ لینا کس چیز کا حصہ بھی والد میں مارو گے تو فیر اساللہ پہ گا فیر سے جیل جاؤ گے وراست ہوتی ہے مرنے کے بعد زندگی میں کوئی وراست نہیں ہوتی ہے زندگی میں وہی بندہ مالک ہوتا ہے جو ہے اور اگر مرنے کے بعد کسی بھائی نے دبا لی ہے تو پھر آپ کوٹ سے رافتہ کریں کیا گناہگار کے لئے رات کو سورہ ملک پڑھنا کفائیت کرے گا دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جوڑی میں ہیں ایک عمل کرنے سے ایک بندہ بے نمازی اور کہے جی میری بے نمازی ہونا جو ہے وہ معاف ہو جائے صرف قرآن کی تراوت کرنے سے نہیں فرائض تو آپ کو برحل پورے کرنے ہوں گے پھر جو کوئی ہو ورحال تھوڑی بہت کمزوری رہ گی اس کے اوپر معافی والا معاملہ ہوگا کون سے ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی شخص سے نراز ہو سکتا ہے اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہے جو بخاری مسلم میں آیا باقی ذاتیات کے معاملات میں ہمیشہ انسان کو معافی کی روشی اختیار کرنی چاہیے ازان سے پہلے دروت پاک پڑھنا جائز ہے کہ نجائز ازان کے بعد پڑھنا سنت ہے وہ بھی سپیکر بند کر کے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ازان کا جواب دو اس کے بعد دروش شریف اور الوسیلہ والی دعا تو میری شفاعت حلال ہو جائے گی نماز فرض کے بعد کلمہ اونچی عواز میں پڑھنا چاہیے کہ نہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے جی اونچی عواز میں صرف اللہ اکبر کہنا ثابت ہے بخاری مسلم میں یہ جو تین دفعہ استغفراللہ ہے یہ بھی اونچی عواز میں کہنا بیدت ہے یہ آہستہ ہی کہنا ہے استغفراللہ استغفراللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتہ ہے عز الجزال والی کرام اونچی عواز میں صرف تکبیر ہے اللہ اکبر کیا نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگنا جائز ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا کوئی ثابت نہیں ہے اب دیکھیں دیوبندی نماز جنازہ کے بعد نہیں مانگتے دعا فرض نماز کے بعد مانگتے ہیں ان سے پوچھیں فرض نماز کے بعد بھی اجتماعی دعا تو کوئی ثابت نہیں تھی وہ کیوں مانگتے ہو اور جنازہ کیس میں کہتے ہیں بریلوی مانگتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے تو جو تم مانگ رہے وہ بھی ثابت کوئی نہیں ہے ہاں اپنی دعا آپ ضرور کریں اجتماعی دعا کا مسئلہ ہے باقی قبر پہ آپ اجتماعی دعا مانگیں گے وہ ابودود میں حدیث ہے جب اپنے بھائی کو دفنا چکو تو قبر کے سوالات کی استقامت کے لیے دعا کرو اللہ کے حضور وہ آپ میں کرنی ہے پشاپ کے قطروں کے مسئلے ہونے کی صورت میں کیا ایک وضع سے دو نمازیں جمع ہو سکتے ہیں جی ہو سکتی ہیں اس پہ آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں یہ قطروں کی بیماری جس کو کانٹینیوز ہے ویسے کسی کو اگر استنجا کا طریقہ نہیں آتا اور اس کے قطریں نکلتے ہیں تو وہ اپنا طریقہ دروس کریں استنجا کا طریقہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں آخری پرچے الحمدللہ پورا تھدہ مکا چھڑے جائے ایک شخص اپنی بیوی کو فون پر طلاق دیتا ہے اور بیوی بھی سب کو کہتی ہے کہ طلاق ہوگی مگر کچھ دن بعد دون انکار کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا دینی حکم ہے جھوٹے لوگ ہیں جی ایسے لوگوں کے گوائی قبول نہیں کی جائے گی باقی اگر وہ انکار کر رہے ہیں تو ان میاں بیوی کو سمجھایا جائے کہ بھئی اگر واقعی طلاق ہو چکی ہے تو پھر تم لوگ نہیں رہ سکتے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے صرف مزاق کیا تھا ایسی کو بات ہوئی نہیں تھی تو انہیں بتائیں کہ بھئی یہ نکاح اور طلاق تو مزاق تو نہیں ہے یہ تو مزاق میں بھی ہو جاتے ہیں سیدھی سی بات ہے یہ طلاق ہوئی تھی کہ نہیں اور اگر صرف غلط بیانی کے طور پر ہے تو انہیں توبہ کروائیں تو پھر ٹھیک ہے میاں بیوی بن کے رہیں لیکن اگر انہوں نے یہ بعض وقت مرد مکر جاتے ہیں بعد میں انہیں جب پتا چلتا ہے نا عورت کو تو بتا ہے کہ طلاق ہوئی بھی ہے تو ایسی عورت کو خلا لے کے الادہ ہو جانا چاہیے اور یہ میں بات کروں جب تین طلاق ہوئی ہیں اگر ایک یا دو ہیں تو آپ نئے حق مہر اور نئے نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں لیے جی یہ آپ کا پورا تھدہ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم کر دی ہے کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں ہے جو میں نے پڑھ کے جواب نہ دیا ہو ہاں یہ ضرور ہے وہ میں نے آپ کو شروع بتایا تھا کہ جو ڈاکٹرین ہے وہ میں تفصیلی ویڈیوز بتاؤں گا آپ کو اور باقی اور برکت کے لیے جتنا کچھ ہے وہ میں نے اتنا آپ کو گائیڈ کر دیا ہے باقی تفصیلی ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہم انی اسألوک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد الذی لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْي الدنیا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللہم مَغْفِرْ لِحِيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَسَغِیْرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَانْسَانَا اللہم مَنْ نَحْيَيْتَهُ مِنْنَا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْنَا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانَ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول منذور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما اے اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بیوی بچوں کی پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیب مسیبتیں دکھ ترد بیماریاں دشواریاں دور فرما خصوص بلخصوص پشمیر انڈیا فلسطین چائنہ عراق شام افغانستان یمن اور پاکستان میں جہاں کئی مسلمان تکلیف میں اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے علم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحانہ ربکا رب العزت عمہ السفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِنَا إِلَى عَمِ الدِّينَ آمین